اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلگنا رسولہ النبی اللہمین الكریم ونہن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک تعالیٰ فی شان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائک تہو یو سلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہم سلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ سلاتا و سلاما علیہ کے یا رسول اللہ سلاتا و سلاما علیہ کے یا حبیب اللہ وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں خطہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں خطہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اور اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور ایک شاعر کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے ہوئی ہے بے قدار قوم اپنی اور آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ بھی کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا پڑھے درودِ پاگ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ سلاتوں وسلاما علیہ کے یا رسول اللہ سلاتوں وسلاما علیہ کے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین محترم سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو ہمارے بیچ میں بھیجا اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ آج ایک پوری دنیا کے اندر جو عالمی وبا فیلی تھی ورلڈ پورے میں جو ایک بیماری فیلی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مرے پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو سب کو سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں محفوظ رکھا یہ بہت بڑا اللہ تبارک تعالی کا کرم ہے اور آج ہم سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئی اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے ایمان والوں اللہ تبارک تعالی سے ڈرو ایمان لائے ہو مسلمان ہو تو تقوی اختیار کرو اللہ تبارک تعالی سے ڈرو نماز قائم کرو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو اور جو اللہ تبارک تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں کھاؤ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے رکھ جاؤ یہی ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے اور ہم میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر متعالی کریں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہی طریقہ دیا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا اے مسلمانوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے زندگی کے ہر موڑ ہر پہلو ہر لمحے پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی قوم اپنی سماج اپنے رسم اپنی ریتی اپنے رواجوں کو چھوڑ کر مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خزران میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر اور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اسی طرح گزری کہ انہوں نے پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور خود بھی ان سنتوں پر عمل کیا اور یہ جو ولایت ہوتی ہے نا ولایت ولی ہونا یہ ولی ہونا کوئی گھر میں سوئے رہنے سے یا شادیوں میں اچھے اچھے کھانے پکانے سے یا مائروں میں جانے سے یا میتوں کے پیچھے گلاب کے حلوے کھانے سے کوئی ولی نہیں بنتے ولی کب بنتے ہیں پتا ہے ولی بننے کے لیے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھنی پڑھتی سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس سال سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھیں اور اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کی کوئی حد نہ رہی اب بندہ جب اللہ تبارک اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے اتنا جب قریب ہوتا ہے تو شیطان حملہ تو کرتا ہے اس پر شیطان اپنا داؤں تو چلاتا ہے شیطان نبیوں کے پاس میں بھی آیا ہے شیطان ولیوں کے پاس میں بھی آیا ہے شیطان صحابہ اکرام کے پاس میں بھی آیا ہے شیطان عام مسلمان کے پاس میں بھی آتا ہے شیطان ہر ایک پر اپنے داؤں چلاتا ہے لیکن اللہ کا فضل جسے چائے اسے بچا لیتا ہے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنی ساری عبادت کی تو ایک مرتبہ سیدنا غوث عظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا بغداد سے باہر نکلا جنگل میں جا رہا تھا تو ایک آسمان پر خوبصورت بادل آیا بڑا خوبصورت بادل الگ الگ قسم کی روشنیاں اس کے اندر سے نکل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس بادل نے مجھ پر سایہ کر دیا سایہ کرنے کے بعد اس بادل سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر جیلانی رک جا سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں رک گیا بادل میں سے پھر آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر سن تُو نے اتنی عبادت کی اتنی نمازیں پڑی اتنی نمازیں پڑی کہ میں تُسے اتنا راضی ہوا اتنا راضی ہوا اتنا راضی ہوا ہوں کہ میں نے آج کے بعد تجھ پر نمازیں معاف کر دی دیکھئے وہ بادل سے آواز آتی ہے میں تیرا خدا ہوں میں تیرا خدا ہوں اور میں تُسے اتنا راضی ہوا ہوں تیری عبادتوں سے اتنا خوش ہوا ہوں اتنا خوش ہوا ہوں کہ تُو نے اتنی نمازیں پڑی اتنی پڑی ہے کہ میں نے اب تیری زندگی میں تجھ پر نماز نہیں رکھی تُسے نمازیں معاف ہو گئی یہ دیکھئے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات تھی جو سمجھ گئے اگر مجھ جیسا ہوتا کوئی چالیس سال پڑی ہے نا عشاء کے وضوح سے فجر کی نماز اب تو حاجی بن گیا اگر میں حج کر کے آؤں مجھے کوئی حاجی نہ کہے تو میری آنکھیں پھٹنے لگ جاتی حاجی کیوں نہیں کہا میں مولوی بن گیا ہوں ساتھ آٹھ سال میں نے درس نظامی پڑھا ہے اگر عام میں سے کوئی کہہ دے سکندر میری آنکھیں پڑھتی ہے ارے آٹھ سال مار کھائیے درس نظامی پڑھائے مولوی نہیں کہہ سکتا ہے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی انہو تھے وہاں پر سمجھ گئے ہم جیسا ہوتا تو آٹھ ہی کہ اللہ نے ماف کر دی اللہ خود آگیا ہے کہنے کے لیے بادل سے آواز آئی میں تیرا خدا ہوں میں نے تجھ پر نمازیں ماف کر دی ہے سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں نادان شیطان مردود نماز میرے نبی پر بھی ماف ناوی 63 سال میں سوچئے نا مسلمان ہو نا کتنے نمازی ہو آتھ کھڑے کر کے بتائیے مجھے صرف صرف سفید داری والے بزرگوں کو چھوڑ دیں کسی نے کسی بھی گاؤں کے اندر میں آپ کو اور یہاں میں بزرگوں کو بھی کہوں گا کھلے لفظوں میں کہوں گا کبھی گھر سے نکلتے ہو بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہے نہیں اٹھ میں تجھے مجد کے اندر لے جا کر کے چھوڑوں گا تمہارا چھوٹا ایسا بچہ ہو نا چھوٹا ایسا بچہ آگ جل رہی ہو کیا تم چھوڑ دو گے کہ بچہ جا کے آگ میں گر جائے نہیں پرداشت کر سکتے ہو نا بچہ آگ میں جل جائے گا تو میں کہتا ہوں جو نوجوان فجر کے وقت میں سویا ہے تم بھوڑے ماں باپ کیسے پرداشت کرتے ہو کہ وہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تم اسے پکڑ کر کے اٹھا نہیں سکتے ہو بچہ ایک بات مجھے بتائیں موت ہوتی ہے نا موت فور ایگزامپر مال لو کہ یہاں خدا نہ خاصتہ یہاں کھیچن میں موت ہو جائے میں کھیچن میں کسی گھر کا رشتدار ہوں میرے رشتدار کی موت ہوئی ہے تو میں کلرہ گاؤں میں دس گاڑیاں فری کرواؤں گا چلو 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 تازیت کے لیے موکن چلو موکن چلو فری میں لے جاروں آپ کو آپ کو صرف وہاں بینڈنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ سکندر اتنے لوگ لے کے آیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہم گاریاں بھر کے پیسے خرج کر کے لوگوں کو لاتے ہیں کھانا کلانے کے لیے مجھے بتائیے پیر صاحب قبلہ کی زندگی کا اٹھا کر کے مطالعہ کیجئے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں پوچھے علماء اکرام سے کیا سیدنا غوث عاظم نے اپنے کسی مریض سے کہا تھا کہ تیری ماں مر گئی ہے گلاب کے حلوے پکا یہ گون پاک پکا مچھلیا پکا مٹن پکا چکن پکا اتنا اتنا خرچہ کر کون سا اسلام ہے یہ کون سا اسلام کو فالو کر رہے ہو آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اندر ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش اتنے صحابہ نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنے تھے کبھی میرے نبی نے کسی صحابی سے کہا ہو کہ یہ تیجے میں ایسے ایسے کھانے پکاؤ وہ پکاؤ یہ پکاؤ گاریا بھر بھر کے لاؤ اونٹوں کی سواریا لاؤ کھوڑوں کی سواریا لاؤ یہ کرو وہ کرو کہا ہے کسی کیا کھا رہے ہیں دیکھئے انسان جتنے سکسس کامیاب انسان اس دھرتی پر گزرے ہیں سکسس اور کامیاب انسان ان کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے ان کی کامیابیوں کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے آپ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ معامنہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتی ہے آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ کا ہاتھ نظر آتا ہے آپ فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا ہاتھ نظر آتا ہے آپ حضرت سیدنا غوث آسم کی زندگی کو دیکھیں ام الخیر بی بی فاطمہ کا ہاتھ نظر آتا ہے آپ مہین الدین چشتی کی زندگی کو دیکھیں آپ کی والدہ ماہ نور کا ہاتھ نظر آتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا سنا ہوگا نا اپنے علماء اکرام سے بارہ سنا ہوگا سیدنا غوث آسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرش ٹائم پہلی کلاس مدرسہ میں پہنچتے ہیں استاذ نے بسم اللہ پڑھایا بسم اللہ سے شروع کیا قرآن کے اٹھارہ پارے سنا دیئے بولیے نا سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں نا غوث آسم کے نام پہ اٹھارہ پارے پہلا دن پہلی کلاس فرش ٹائم استاذ کے سامنے استاذ حیران ہے بیٹے کہاں پڑھے ہو کہاں کہیں نہیں پڑھا ہوں کافر اٹھارہ پارے پڑھ لیے بارہ بچے وہ بھی سنا لو آپ کہتے ہیں استاذ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا کہاں تھا ماں کے پیٹ میں تو میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی اور یہاں سے ایک بات نوٹ کر لیں لکھ لیں سارے کے سارے میرے آقا کی عدیث پاک ہے چار مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے نو مہینے بڑا ایکسپیرینس ہے بڑا سب جانتے ہیں نو مہینے ان میں سے چار مہینے کٹ کر لیں پہلے گندہ خون ہوتا ہے پہلے گندہ پانی ہوتا ہے پھر خون بنتا ہے پھر گوشت کا لٹھڑا بنتا ہے پھر اس لٹھڑے سے جسم بنتا ہے پاؤں نکلتے ہیں ہاتھ نکلتے ہیں سر بنتا ہے آنکھیں بنتی ہیں چار مہینے میں پوری بوڑی تیار ہوتی ہے جب چار مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں میرے آقا کی حدیث پاک ہے اللہ ایک فرشتہ بیجتا ہے اس بدن میں روح ڈالی جاتی ہے فرشتہ تقدیر لکھتا ہے اب پانچ مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے پانچ مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے اور ماں کی ہر حرکت کو نکل کرتا ہے کوپی کرتا ہے اب ماں کو آپ یہ آج کل کی ماں کے پاس میں تو میں کہتا ہوں ایپل ہے ایپل کی بورڈ چھوڑو کی بورڈ کا ٹائم گیا ہر عورت کے پاس میں سمارٹ اینڈو رائیڈ ہے ہاں اب کام تو کچھ کر نہیں سکتی ہاملہ ہے بچاری کے پیٹ میں بچہ ہے اب گھر والا نے کہہ دیا بیٹی تیرے پیٹ میں بچہ ہے پاس ہوتا نہیں نماز کی تو توفیق ہوتی نہیں ہاں تلاوت تو کرنی آتی نہیں اب کرے گی تو کیا کرے گی لگائے گی یوٹیوب اور سنے گی گانے اب تھوڑے مہینوں کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا بڑا ہوگا اے چھوٹا سا بچہ ہے گانے گارہ ہے اممہ حیران ہے اس بچے نے گانے سیکھے کہا اے اممہ بچے کی گلتی نہیں جب پیٹ میں تھا تو سن رہی تھی سیدنا غوثی آزم فرماتے استاز میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی صبح کب اٹھتی تھی ہم فجر پڑھ کے آئے بی بی اب تو اٹھ جا چاہے بنا دے ارے بیٹی اب تو اٹھ جا چاہے بنا دے ہم فجر پڑھ کے آگئے ایسے اٹھتی تھی کیا سیدنا غوثی آزم فرماتے میری ماں صبح تحجد کے وقت میں تحجد کے وقت میں میری اممہ اٹھا کرتی تھی تحجد پڑتی اور تحجد کے بعد میری ماں فجر اور تحجد کے بیچ میں ہر روز اٹھارہ پارے تلاوت کرتی میں اندر سارے پارے سن لیا کرتا تھا اور سن سن کے یاد کر لی ہے ہر سکسیس اور ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی ماں کا آت ہوتا ہے یہ ذات جو آج ہمارے بیچ میں جلوہ افروز ہو رہی ہے نا یہ ذات کوئی کم ذات نہیں ہے یہ غلام حسین کوئی عام غلام حسین نہیں ہے آپ ان کی زندگی کو اٹھا کریں لکھ لیں آپ میں ان کی زندگی بتا رہا ہوں میں تعریفیں نہیں کرتا ہوں کسی کی لیکن خدا کی قسم رب پاک نے ایسا کامل بندہ دیا ہے کہ ہم اگر ہماروں جسموں کی چمڑیوں کی جیتیاں بنا کے پہندے پھر بھی ان کا احسان ہم نہیں اتار سکتے ان کی زندگی پڑے پتا چلتا ہے چار بہنوں کا اکلوتا بھائی اور آٹھ سال کی عمر میں باپ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے قطب عالم دنیا سے چلے جاتے ہیں پوچھو اس بیوہ عورت سے پوچھو اس ماں سے کہ جس کا سوہر ایک بچہ چار بیٹیاں اکیلا چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے وہ ماں ان بچوں کو کیسے پال سکتی ہے اس یتیم کی ماں کیسے پرورش کر سکتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اے میری امی مریم ماں سن تیری قبر پر اللہ کی کروڑ و رحمتیں نازل ہو تیری قبر پر اللہ کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے تیرے قدموں میں ہماری ماں قربان ہو جائے تیو نے وہ بچہ امت مسلمہ کو دیا ہے جس نے اس دور کے اندر ابو بکر کی صداقت کو زندہ کر کے رکھا ہے عمر کی عدالت کو زندہ کر کے رکھا ہے عثمان کی سخاوت کو زندہ کر کے رکھا ہے حیدر کرنار کی شجاعت کو زندہ کر کے رکھا ہے حسین کے صبر کا پیکر بن کے کھڑا ہے جسے سبت گیا ہے مصطفیٰ کے دین کے جنڈے گارتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا سمجھ کے رکھا ہے ہم نے آج تک اولیاء اکرام کی زندگیوں کو یہ ولی بننا آسان نہیں ہوتا ہے ولیوں کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے ماں ہیں سیدنا حضرت با یزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھوڑا بڑے ہوئے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے پوچھے نا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ہم نہیں یہ فیلنگ سمجھ سکتے ہیں ہم جائیں کبھی یتیموں کے گھر پر ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ یتیم کیا ہوتے ہیں ہم تو کھانے والے ہوتے ہیں ہمیں کھاتے وقت یہ یاد نہیں آتا ہے کہ ہم جس کا مال کھا رہے ہیں اس کے گھر میں یتیم کیسے رو رہے ہوں گے اس کی بیوی کتنا رو رہی ہوگی وہ کھانا میتوں والا اندر کیسے جاتا ہے پوچھو پیر صاحب قبلہ سے اتنی زندگی گزاری ہے کبھی میت کا کھانا کھایا ہو تو مجھے بتا دو میں زندگی پر آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہو جاؤں گا کسی عالم نے کوئی عالم یہ کھانا نہیں کھاتا ہے کیونکہ یہ گریبوں کا حق ہے یہ یتیموں کا حق ہے اور اللہ فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزکی آگ بھرتا ہے بڑے شوق سکھاتے ہیں نا گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں کس نے یہ دین دیا ہے میں پوچھتا ہوں کون یہ تمہارے پاس یہ دین لے کر آیا تھا یہ مائرہ یہ فلا یہ فلا یہ فلا یہ فلا رسم وہ فلا رسم جب تک ہم رسمیں نہ کرے ہماری شادیاں نہیں ہوتی اور آتھ تو فیشن چل پڑا ہے آتھ تو فیشن بن گئے فیشن شادیاں جب تک گریبوں کا مزاق نہ اڑا لیا جائے جی بھر کر جب تک دل کھول کر گریب کی چمڑی نہ اودار لی جائے کسی امیر کے گھر میں شادی نہیں ہوتی ہے میں کہتا ہوں تمہاری دولت کیا ہے تمہارے پاس میں کون سے خزانے ہیں گمبدِ خضراء کا مکی وہ مکی ہے کہ اگر چاہتا تو مکہ مدینہ کے سارے پہاڑوں کو سونا بنا سکتا تھا اس سے بڑا امیر اس سے بڑا محتارِ کل اس کائنات میں رب نے کسی کو پیتا ہی نہیں کیا ہے لیکن جب اپنی بیٹی فاطمہ کو جائز دیتا ہے تو ٹوٹی فوٹے وہ مٹی کے برطن جائز میں دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹی سن اگر میں تجھے یہ جائز اس لیے دے رہا ہوں کہ میری امت کی کسی گریب بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے میرے نبی چاہتے تو جنت لاکر کے فاطمہ کے جائز میں دے سکتے تھے کیا تمہاری سکورپیوں کی اوقات ہے کیا تمہاری سفٹ کی اوقات ہے کیا تمہارے ٹیکٹو کی اوقات ہے کیا تمہارے دو پلٹو کی اوقات ہے ارے شریعت تو کہتی ہے کہ اپنے حق دو بیٹیوں کو حق جو تمہاری زمین جو تمہاری جائداد بیٹوں کے دو حصے بیٹی کا ایک حصہ ہے مجھے بتائیے کس کس نے یہ حق دیا ہے بیٹیوں کو اور سنیں میں نے ہمیشہ حدیث پاک پیش کر رہا میرے پاس میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تقریر تو حضرت اللہ میں مولانا فتحہ صاحب کریں گے میں تو وہ دختی رگو پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں گھر والے ہی جانتے ہیں نا کون سی بیماری ہم مرے اندر چل رہی ہے دختی رگو پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ایک انگریز نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا کسی نے پوچھا کہ کون سی چیز نے تجھے اتنا ایکسپائر کیا کہ تُو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا وہ کہتا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں بیٹھے ہیں ایک انسان آتا ہے جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا اگر آپ کا بیٹا گم ہو جائے تین دن سے نہ ملے آپ بتائیے روٹی کھائیں گے مرگی کھائیں گے مٹن کھائیں گے نہیں کھائیں گے نا نیندے اڑ جاتی ہے بیٹچا کھا گیا اور ماں کی تو آلت ماں ہی جانے ماں کی آلت وہ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ جو برف والی رات ہے نا باپ تو پھر بھی چھپ کے سو جائے گا وہ ماں ہے نا اولاد کے درد میں ساری رات بھیگے بستروں پر پڑی رہے گی لیکن اپنے بچوں کو سوکھوں میں اور گھرم میں سنائے گی رب فرماتا ہے بندو آجاؤ وہ تمہاری ایک ماں ہے میں ایسی ستر ماں سے زیادہ تم سے پھیار کرتا ہوں تو جتنے گناہ کرنے کر لے لیکن آ تو صحیح کبھی بھول کہ یہ مجد تیرے سامنے پڑی ہے ارے چھوڑ تو صحیح ان رسم و رواج کو کبھی آ کے گر تو صحیح سجدے میں رو کے کہہ تو صحیح مولا یار ہماراہمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں کائنات کا سب سے برا پاپی ہوں تو مجھے معاف کر دے رب کہتا ہے تیرا آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں آو تو صحیح نہ کبھی میں عرض کر رہا ہوں انگریز نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہا نو جوان آیا کہا یارسل اللہ میرا بیٹا تین دن ہو گیا گم ہو گیا میرے آقا نے پوچھا حالات وغیرہ پوچھے اس نے کہا یارسل اللہ بڑی حالت خراب ہو رہی ہے بیوی رو رہی ہے بہنیں رو رہی ہے میں نے تین دن ہوا کھانا پینا چھوٹ گیا کہا یارسل اللہ کچھ کیجئے اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ورس کرتے ہیں میں وہاں سے آ رہا تھا وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے یہ جو آلاد بتا رہا ہے وہ لڑکا وہاں کھیل رہا جیسے ہی اس نے سنا جیسے ہی سنا وہ بس وہاں سے ایک دم چھلانگ مار کے بھاگنے لگا آقا نے فرمایا روک روک جائے دارا کہاں جا رہا آقا یارسل اللہ میرا بچہ مل گیا ہے کہا کیا کرے گا کہا آقا چوموں گا چاٹوں گا لڑ دوں گا پیار کروں گا سینے سے لگاؤں گا پیشانی چوموں گا آقا نے فرمایا نہیں کچھ نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہا یارسل اللہ میری اولاد ہے شریعت تو کہتی ہے اپنی اولاد سے محبت کرو آقا میں محبت کیوں نہ کروں آقا نے فرمایا کتنے دن ہوئے گم ہوئے وہ کہتا ہے یارسل اللہ تین دن کہا تین دن میں تیری محبت اتنی تڑپ رہی ہے کہا تیرے بیٹا کتنا انتظار کرتا ہوگا کہا یارسل اللہ میرا بیٹا تو رو رو کر کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہوگی میرے آقا نے فرمایا سن تین دن کی محبت کا یہ حال ہے تو اگر تُو وہاں جائے گا تُو کہے گا اے میرے بیٹے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو وہ یتیم سوچے گا کہ ہائے ہائے میرا اببہ پلٹ کے آ گیا ہے جب وہ تجھے دیکھے گا یتیم کا دل ٹیٹ جائے گا اللہ نے مجھے رحمت اللہ العالمی بنایا ہے میں دل توڑنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں دلوں کو جھوڑنے کے لئے آیا ہوں خبردار کوئی باپ یتیموں کے سامنے اپنی اولاد سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے پیار نہ کرے کوئی شوہر کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرے اور کوئی امیر قریبوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو جہز نہ دے قریبوں کا تماشا نہ بنائے یہ میرا دین ہے میرے دین کے ساتھ کھلوار مت کرنا وہ انگریز کہتا ہے یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگی اتنی پیاری لگی جو نبی قریبوں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ دین کبھی چیتا نہیں ہو سکتا اس لئے میں کلمہ پڑھ کے مومن بن گیا کیا تعلیم دیئے میرے نبی نے مزاگ نہ اڑاؤنا گریبوں کا آت تو ہماری شادیاں جب تک مزاگ جی بھر کے نہ اڑایا جائے گریبوں کے سینوں پر دلوں پر کھنچر نہ چلائے جائیں ادھر ادھر کے ان کو کاتا نہ جائے تماشا کیا جاتا ہے اے شادی میں آنے والے کھانا بعد میں کھانا وہ مٹن چکن بعد میں کھانا پہلے گاریاں دیکھ لیں پہلے پروپرٹی دیکھ لیں پہلے جہز دیکھ لیں ارے بتاؤ تو صحیح کس دین کو لے کر کہ تم دنیا کو پیش کر رہے ہو ارے اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں یہ بھی تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو ارے سب کچھ ہو کلر ہو فلا ہو فلا ہو فلا ہو ساتوں میں تم بڑا ناز کرتے ہو ارے آج حالات یہ ہے میں کلر ہوں میں کہتا ہوں مہر سے میں بڑا ہوں منگلیہ کہتا ہے کلر سے بڑا میں ہوں مہر کہتا ہے سارے سندھ سندھی سماج میں سب سے بڑا میں ہوں میں کہتا ہوں بتا تو صحیح کیا ہے تیری اوقات کیا ہے تُو مہر کیا ہے تُو کلر کیا ہے تو منگلیا اس نبی نے جب دنیا میں تشریف لائے سات پانت ختم کر ڈالی رنگوں نصب ختم کر ڈالے نبی تو یہ کہتا ہے تم میں سے میرے نزدیک سب سے اونچا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے ہے ہمارے اندر محبتیں نہیں ہیں نمازیں نہیں ہیں میں پوچھتا ہوں جس طرح مائروں میں گاڑیاں بھر کے ارے آئیس صاحب آئیس صاحب چلو آپ کے بغیر اچھا نہیں لگے گھٹنے دباتے یہاں سے بگڑ گئے آپ کے بغیر کوزو دیکھیجی ہمارے باریوں کوزو دیکھیجی ان کو مائروں میں لے جانے کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہو میں کہتا ہوں کبھی فجر کے لیے تو کسی گھر میں جا کر کسی پاؤں کے پاؤں دبا لیتے قسم خدا کی اللہ ایک کے سب کے میں جنت اتا کر دیتا نہیں کر سکتے ہیں نا وہ دین ہے یہ نوجوان کھڑے ہیں کرسیہ کھالی میں گزارش کروں گا ادھر آ جائے ہیں اندر تشریف لے ہیں حضور قائدہ اللہ سنت تھوڑی دیر میں تشریف لارے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا حضرت با یزید بستامی ہیں چھوٹی سی عمر ہے والد کا انتقال ہو گیا ہر اللہ کے ولی کی آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھیں سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بچپن میں والد چلے جاتے ہیں مہیندین چستی کی زندگی بچپن میں والد ماجد دنیا چھوڑ دیتے ہیں آقا علیہ السلام کی زندگی پیدا ہونے سے چھ مہینے پہلے والد دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں حضرت با یزید بستامی کی زندگی ابھی بچپن ہے والد نے دنیا چھوڑ دی اکلوتا بیٹا ہے ماں کی اکلوتی اولاد ہے اللہ اکبر جب سمجھ پکڑی ماں مدرسہ میں لائی استاز کے پاس میں لائی کہتی ہے استاز مولانا صاحب یہ میرا بچہ ہے اسے پڑھاؤ کہا ٹھیک ہے پڑھاؤں گا بات کر لی پھر الگ ایک دوسری جگہ لے گئی استاز کو کہا یہ بات میں بچے کے سامنے نہیں کہہ سکتی کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے اسے اس دن واپس گھر بھیجنا جب مکمل عالم مفتی بن جائے اور اللہ کا ولی بن جائے یہاں دارلوم اساکیا بچوں کو بھیج دیا سوزہ شریف بھیج دیا باسنی بھیج دیا ہوتی شاہب گھر میں شاتی ہے دو دن کی چھوٹی دے دو تو اب بچارے پیچھے کلاسوں میں کتنا ڈشٹرب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں مہرے میں جا رہے ہیں بچے کو چھوٹی دے دو تو برساتوں کی سیزن آگئی ملنا صاحب کا سارا مدرسہ کھالی ہم ملنا چار سال ہو گئے بچے آ رہے ابھی پڑھنا ہی ارے پڑھنا آئے کہاں برسات میں کبھی چکنے دیا ہے مدرسے کبھی گائے کے پیچھے کبھی بکریوں کے پیچھے کبھی گھاس پوس کٹنے کے لیے کبھی کچھ کرنے کے لیے کبھی کچھ کرنے کے لیے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے چھوٹی اس دن دینا جب مکمل مفتی اور اللہ کا ولی بن جائے میں کہتا ہوں آپ مدرسہ میں بچوں کو لائیے مولوی بنائیں گے کاری بنائیں گے مفتی بنائیں گے اللہ کا ولی ان میں سے کون بنائے گا بھائی میں خود بھی نہیں ہوں تو کیا بناؤں گا یہ تو یہ بنا سکتے ہیں جو آئیں گے تو بچہ رہے استاز تھے کامل انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے وعدہ کر لیا امہ سے وعدہ ہو گیا استاز کا وقت گزرتے گزرتے ایک دو چار پانچ دس دن گزرے گزرنے کے بعد اب بچہ ہے یتیم ہے ماں کی یاد تو آتی ہے نا ماں کی یاد یتیم کو نہ آئے گی تو کسے آئے گی ماں کی یاد آگئی ماں کی یاد نے تڑپا ہے استاز کے پاس آتی ہے کہا استاز چھٹی دو ماں سے ملنا ہے استاز نے وعدہ کر دیا چھٹی نہیں دینی اب استاز بھی تو چالاگ ہوتے نا چالاگ ہوتے نا استاز نے کہا اب اسے کیسے روکنا ہے کہا بیٹا میں تجھے چھٹی تو دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہا شرط کیا ہے قائدہ اللہ قائدہ اللہ کہا کل اگر اتنا سبق سنا دے دو مہینے کا سبق ایک دن میں گیا اگر اتنا سبق سنا دے تو کل تجھے چھٹی اب بچہ تھے سمجھ گئے استاز کو چھٹی نہیں دینی ہے پھر بھی رات ہوئی مجد میں آئے قائدہ رکھ دیا یتیم نے ہاتھ اٹھا لی اور حدیث پاک ہے جب یتیم کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا عرش آزم ہلنے لگ جاتا ہے ڈرو ڈرو یتیموں کی بددعاؤں سے ڈرو یتیموں کے کھانوں سے ڈرو بیواؤں کی بددعاؤں سے ارے ان کی بددعائیں یہ جو کھا رہے ہونا وہ جو رو رہے ہیں نا گھروں کے اندر ان کی چیکیں جب عرش آزم سے ٹکراتی ہیں تمہارے دل کالی چٹانوں جیسے بن جاتے ہیں تمہارے دل مجدوں میں نہیں لگتے ہیں ہمارے دل روزوں میں روزیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں کالے پتھر کیوں بنتے ہیں کیونکہ ہزاروں یتیموں کی بددعائیں ہزاروں بیواؤں کی بددعائیں ساتھ ساتھ سایہ سایہ کر کے ہمارے ساتھ میں گھومتے ہیں آدھ اٹھا لیے یتیم بچے نے مولا مجھے امہ سے ملنا ہے استاز نے دو مہینے کا سبق دیا میں جانتا ہوں یاد نہیں ہوگا لیکن اگر تیری توفیق ہو تو یاد ہو جائے گا اللہ نے توفیق دے دی دو مہینے کا سبق اگر رات میں یاد کر لیا یاد کر لیا اب صبح کلاس لگی استاز کے سامنے بیٹھے بسم اللہ سے شروع کیا پورا سبق سنا دی استاز احران ہے یہ کیا ہوا ہے دو مہینے کا سبق کس نے کیسے سنا دیا آپ وعدہ کر لیا وعدہ کر لیا تو چھٹی دینی تھی دینی پڑی کابڑا آج کے چھٹی ہے کل جلدی واپس آ جانا اور یہ فیلنگ ہے نا یہ فیلنگ آپ نہیں سمجھیں گے یہ فیلنگ وہ سمجھیں گے جو مدرسوں میں پڑے ہیں ان سے پوچھیں جب آپ کو چھٹیا ہوتی تھی کبھی استاز آپ کو کہہ دیتے کہ آج رات مدرسہ میں رک جاؤ گوشت پکائیں گے سو سو روپے انعام دیں گے سب یہی کہتے تھے مولانا گوشت پاس میں رکھو انعام پاس میں آج تو بچ جلدی گھر جانا ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں گھر بچے مدرسہ سے جب نکلتے ہیں نا ماں کے پاس میں جائیں گے بھائیوں سے ملیں گے دوستوں سے ملاقات ہوگی چچا کے گھر میں جائیں گے ماما کے گھر میں جائیں گے فلا جائیں گے یہ ساری فیلنگز حضرت با یزید بستام اپنے دل میں دبائے ہوئے مدرسہ سے نکلتے ہیں سوچتے ہیں ماں کا لادلہ ہوں اکیلا بیٹا ہوں ایک ہی تو ہوں ماں کا جاؤں گا ماں پیشانی چومے گی ماں گال چومے گی ماں نہ لائے گی دلائے گی بالوں میں تیل لگائے گی ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی ہزاروں فیلنگز سوچتے سوچتے گھر آئے دیکھا دروازہ بند پڑا دروازہ بجائے اندر سے آواز آئی کون ہے آپ کہتے ہیں کہ میں بایزید بستامی ہوں کہا کون بایزید بستامی پتائیے نا ماں اپنی اولاد کی آواز نہیں سن سکتی پہچانتی نہیں ہے سب پہچانتی ہے انکار کر دیا کون بایزید بستامی آپ کہتے ہیں آپ کا ایک دوسرا نام شاید خالد یا کچھ اور تھا آپ نے کہا میں خالد ہوں کون خالد کہتے ہیں کہ اماں میں تیرا بیٹا بایزید بستامی ہوں تیرا بیٹا ماں کہتی ہے بیٹا کیا تُو مفتی بن گیا کیا تُو اللہ کا ولی بن گیا کہتے ہیں نہیں اماں نہیں بنا ہوں کہا جا یہ دروازے اس وقت تک تیرے لئے بند ہے ماں کے جب تک تُو مفتی اور ولی بن کے یہاں نہ آئے یہ دروازے نہیں کھولیں گے کہا ہے کبھی اپنی اولاد کو آج دعوت اسلامی ہماری ایک عظیم تحریک چل رہی ہے عالمی تحریک ہے پورے دوستو ممالک میں کام کر رہے ہیں بوڑوں کو کہتی ہے نماز جنازہ سیکھو نماز سیکھو وضو گسل تیمم کے فرائض وغیرہ سیکھنے کے لئے مججد ہو دعوت اسلامی کے کافلوں میں سفر کرو اکل ساتھ نہیں دیتی ہے کیا کرے حضرت عورنگزیب عالمگیر علی رحمہ نے پچپن سال کی عمر میں چھ مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا حبز وہ تانہ دیا تھا آپ کا بیٹا مدر سے پڑھنے گیا تھا شاہ جان کے بیٹے عورنگزیب بیٹا پڑھ کے آیا کہا دادا کے پاس میں جاؤ دادا کے پاس دادا نے سر پیٹا کہا عورنگزیب نے دنیا کا بھی تاج لے لیا آخرت کا بھی لے لیا عورنگزیب نے جب سنا پچپن سال کی عمر اسی دن قرآن کھول کے بیٹھ گئے چھ مہینے میں پورے حافظ بن گئے ہم نہیں کر سکتے ہیں بڑے بڑے پنچ بن کے ٹھیکے دار بن کے داڑیوں پر ہاتھ فیر کر موچھے گھما کر کے جو بہنچ جاتے ہیں نا سب سے پہلے سر فہرست کبھی پوچھے نا علماء اکرام سے یہ جو ہم نے ایک نیا دین لانچ کیا ہے اسلام کے اندر ہم نے جو نئی رسموں رواجوں کو اس دین میں لا کر کے لانچ کیا ہے کیا ان کا تعلق مصطفیٰ کی شریعت سے ہے کیا ان کا تعلق بخاری شریف سے ہے کیا ان کا تعلق مسلم شریف سے ہے کیا ان کا تعلق حضور سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہے مہین و دین چشتی کی زندگی سے ہے ہمارے پیر و مرشد برچنڈی والوں کی زندگی سے ہے ہمارے پیر و مرشد سوچا شریف والوں کی زندگی سے ہے ابھی نہیں پوچھے گئے اور میں تو ایک کڑوی حقیقت بتاتا ہوں میں قسم خدا کی میں ہمیشہ یہی باتیں کہتا ہوں ایک طرف ہو اگر یہ ہمارے رسم و رواج اور قرآن آپس میں ٹکرا جائے تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو رسم و رواج کو چھوڑے موچ کو چھوڑے قرآن حدیث کو اپنائے لیکن ہم وہ قوم ہیں بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ جب ہماری ذات کی بات آتی ہے جب ہماری رسموں کی باتیں آتی ہیں جب ہماری ناک کی بات آتی ہے جب ہماری موچوں کی باتیں آتی ہیں ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ہم بچاتے ہیں صرف اپنی ناک بچاتے ہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے اس علاقے کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کوئی بھولا بھولا نہیں ہے سب بھلی بھانتی جانتے ہیں سماج میں کیا چل رہا ہے ماحول کیسا چل رہا ہے شریعت کا کیسا مزاق اڑایا جا رہا ہے سب نے بستر اوڑ لیے ہیں سب نے چادر چانتان لی ہیں ارے وہ جانے شریعت چانے ہمارا کیا تعلق ہے لیکن یادر قوم بر کے جب قبر میں جاؤگے ڈنڈے پڑیں گے اللہ پوچھے گا جب میری شریعت کے ساتھ مزاق کیا جا رہا تھا میں نے تجھے دولت دی تھی دولت سے تُو نے کیا دین کا کام کیا میں نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی بول کہ تُو نے دین کا کیا کام کیا کچھ نہیں کیا تو چلا جا دوزک کے اندر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں سیدنا بھائی عزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے نکال دیا بڑا دل ٹوٹا روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ گئے واپس پلٹ گئے روتے روتے واپس مدرسہ میں آئے آنے کے بعد میں استاذ نے کہا بیٹا اتنا جلدی واپس آگئے اماں سے ملاقات ہو گئی کہا استاذ آپ ملاقات ملاقات چھوڑیے جتنا جلدی پوسیبل ہونا جتنا جلدی ممکن ہونا مجھے مفتی بنائیے اللہ کا ولی بنائیے کا ٹھیک ہے استاذ تھے محنت کی خوب کی عالم بن گئے مفتی بن گئے کاری وغیرہ سب بن گئے اب جب ولی کامل کی باری آئی تو اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں لے گئے یہ بچہ ہے اسے بنائیے ایک دو مہینے چار پانچ مہینے سچا دل ہونا چاہیے سچے دل سے خدمت میں رہے اور اللہ کے ولی بن گئے سب کمپلیٹ ہو گئے حافظ کاری عالم مفتی ولی غوث کتب سب بن گئے بننے کے بعد اب پھر واپس پلٹے گھر کی طرف اب پھر واپس کئی سالوں کے بعد آئے دروازہ بجائے وہی دروازہ بند پھٹایا اللہ تو وہی کی وہی دروازہ بند ہے دروازہ بجائے آواز آئی کون ہے کہا با یزید بستامی وہی ماں کہتی کون با یزید بستامی کہا خالد کا کیسا خالد کا تیرا بیٹا کہا شرطی آدھے شرطی آدھے عالم مفتی اللہ کا ولی بنا ہے آپ فرماتے ہیں امہ دروازہ کھول کے باہر تو آ تُو کہے تو ساتھ زمینیں دکھا دو تُو کہے نظریں اٹھاؤ تو ساتھ آسمان تجھے دکھا ڈالو ماں باہر نکل گئی دروازہ کھول اب پیشانی کو چوم لیا یہ پیشانی چومی چومنے کے بعد کیا کہتی ہے ماں الفاظوں کو غور سے سنے ماں کہتی ہے بیٹا میں تیری دشمن نہیں تھی کہ آج آج ہماری ماں ہیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے لڑ رکھتی ہے سینوں سے لگاتی ہے چھپا کے رکھتی ہے میں کہتا ہوں وہ ماں سب سے بڑی دشمن ہے اولاد کی وہ ماں دشمن ہے ارے پیدا کرنا کتے گدے بکریاں بھی اولاد پیدا کرتی ہے پیدا کر کے بڑا نام کمارے ہو جانور بھی پالتے ہیں کہ نہیں پالتے اپنے بچوں کو بھیڑے بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے بکنیاں بھی پالتی ہے تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے انسان اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو تعلیم سکھاتا ہے تربیہ سکھاتا ہے اور سنت مصطفیہ سکھاتا ہے وہ انسان انسان اور ماں کہتی ہے بیٹا میں تیری دشمن نہیں تھی جو ماں دین نہ سکھائے قرآن نہ سکھائے مصطفیٰ کا کلام نہ سکھائے وہ ماں حقیقت میں پیار نہیں کرتی اپنی اولاد کو دوزک کے گڑوں میں ڈالتی اور میں تیری سچی ماں تُس سے محبت کرتی ہوں میں نے تیرا یہ دنیا بھی پیار نہیں دیکھا جب تُو پیدا ہوا مجھے تیری قبر یاد آگئی میں نے سوچا میرے بچے کو میں نے جنم تو دیا ہے لیکن یہ قبر کیسے پار کرے گا یہ حشر کیسے پار کرے گا یہ میزان کیسے پار کرے گا یہ پل سرات کیسے پار کرے گا یہ اتنے سارے مرائل کیسے پار کرے گا اے بیتا تیری قبر تیری حشر تیرے پل سرات تیرے میزان نے میری راتوں کی نیتیں اُڑا دی اس لیے میں رات دل تیرے لیے روتی رہی آج میں بے خوف ہو گئی ہو میرا بیتا بھائیزید قبر سے بھی بچ جائے گا حشر سے بھی بچ جائے گا اپل سراز سے بھی بچ جائے گا آج میں خوش شروع ہوں میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں اسٹارٹم میں میں نے کہا تھا نا ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی ماں کا آت ہوتا حضور قائدہ سنت پیر صاحب کی بلا کہ آپ نے زندگی پڑی نہیں ہم نے ہماری زندگیوں میں جو وقت نہیں دیکھے ہیں نا انہوں نے دیکھے اور میں کہتا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قسم خدا کی ان کی جگہ اگر کوئی پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا میں علماء اکرام کی حاضری میں بڑی گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حضور قائدہ اہل سنت پیر صاحب کی بلا کی بہن کا ایک ایکشڈینڈ ہوا تھا یہاں کلیانپور کے پاس میں میں نے سنا آئے کہ جب ایکشڈینڈ ہوا تھا تو حضور قائدہ اہل سنت پیر صاحب کی بلا بھی تھے اور آپ کے گھر سے خواتین بھی تھی پردہ نشی خاتونیں بھی تھی جب ایکشڈینڈ ہوا نا تو گاڑی سے وہ جو ناش مبارک تھی وہ لاشیں گاڑی سے باہر آ گئی تو ایک کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایک سید زادی کے جسم سے مطلب پردہ ہٹ گیا تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا چہرے سے روایت میں بتاتے ہیں کہ پیر صاحب کی ایک صندوق یا کوئی اٹیچی وغیرہ تھی اس میں تولیا تھا ایک ہوا کا جھونکہ آیا وہ صندوق کھلتی ہے تولیا اڑ کے چہرے پر ڈاگ دیا تھا جن کے پردوں کو اللہ خود جن کی حفاظت کرتا ہے تم کیا کسی کا کیا اکھاڑ سکتے اور جب پولیس آئی نا معاینہ کرنے کے لئے ایکشڈینڈ کہا ہوا ہے تو پولیس نے پوچھا یہ لاشیں تو پڑی ہیں ان کے ساتھ میں کون ہیں ان کے ساتھ میں کوئی ہیں تو لوگوں نے کہا وہ جو کھڑا زہر کی نماز پڑھ رہا ہے وہی تو ان کے ساتھ میں ہیں پولیس حیران ہے چار چار لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں لوگ مرے پڑے لاشیں پڑی ہیں اور اس بندے کو نماز کی فکر اور نماز کی نیت کر کے کھڑا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارے اندر جو میرے پیر کا مقابلہ کر سکتا ہے گھر کی لاشیں پڑی ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ وقت پر کہہ کر کے نماز شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میں نے کبھی میری زندگی میں کسی کی تعریف نہیں کیے لیکن جو سچے ہوتے ہیں نا اللہ خود وقت تعریف کرواتا ہے آپ کے والد آٹھ سال چار بہنوں بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں چار بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں اور ماں نے وہ تعلیم دی تھی تعلیم بچپن ہی میں اکلوتے بھائی چار بہنوں کے سب سے چھوٹے آٹھ سال کی عمر ہوئی حضور سیدنا قطبِ عالم شاہ جیلہ نے سوجہ شریف والے یہاں بوان میں انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس پاک ماں نے اس طیبہ طاہرہ ماں نے بینسوں کا دودھ بیچ بیچ کر کے ان کی پرورش کی ہاں اور کبھی گھر سے وہ ماں باہر نہ نکلی کون ماں پیر صاحب قبلہ کی ماں کبھی گھر سے باہر نہ نکلی اور جب حضور قائد اہل سنت کی پیر صاحب قبلہ کو جب پہلی دفعہ مدرسہ چھوڑا گئے نا تو ماں صاحب قبلہ نے اندر سے استازوں کو خط لکھا کہ خبردار یہ مت سوچنا کہ دنڈا نہیں مارے یتیم ہے خبردار یہ مت سوچنا کہ سید زیادہ ہے نبی کی اولاد ہے فاطمہ کی اولاد ہے یہ بھی مت سوچنا اگر اس تنی تم نے ریایت کر دی چھوڑ دیا اور صحیح سے نہ پڑایا تو قیامت کے دن نبی کے سامنے تمہاری گردن پکڑ رکھے کہ مصطفیٰ کے سامنے پیش کروں گی میں نے میرا بیٹا ان کے حوالے کیا تھا انہوں نے میری امانت کے ساتھ خیانت کی ہے لیکن اللہ اکبر استاز بھی کامل تھے ماں بھی کاملہ تھی اور بچہ بھی کامل تھا جب یہ جس سے سمت چلا ہے فلوتی میں آیا دیوبندیت کے نقشے ختم کر ڈالے بلوترہ برنامہ میں پہنچا دیوبندیت کے گلے کے گلے ڈھاڈالے جس سے سمت گیا ہے اہل سنت کے پرچم بھی پرچم بلند کرتا گیا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور ان کی زندگیاں ان کی زندگیاں یہ ہے ہمارے آئیڈیل یہ کوئی ہماری قوم کا پنچ کوئی ٹھیکے دار کوئی امیر کوئی زمیدار کوئی جاگیردار کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے کوئی ہمارا پیشوہ نہیں ہے کوئی راجنیتی والا ہمارا پیشوہ نہیں ہے سن لو ہمارے پیشوہ یہ ہے کہ جن کی ماؤنے نے اس طرح پالا پروسہ ہے جن کی ماؤنے کبھی حرام کا ایک لکوہ تک نہیں کھانے دیا ہے جن کی ماؤنے پاک صاف رزق حلاق سے ان کی پرورشیں کی ہیں آج بتاؤ تو صحیح وہی پاک صاف زندگی ہے کہ کوئی نماز قضا ہوئی ہو تو ایک بھی کھڑا ہو کر کے مجھے بتا دے کوئی روزہ چھوڑا ہو تو ایک بھی کھڑا ہو کر کے مجھے بتا دے کبھی حرام کا ایک پیسہ بھی آیا ہو ایک بھی کھڑا ہو کر کے بتا دے ساری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی ہے اور آج بھی آواز آتی ہے کرو تیرے نام پہ جہاں فدہ ایک جہاں نہیں دو جہاں فدہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدہ ایک جہاں نہیں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں جینا بھی آقا کے لیے مرنا بھی آقا کے لیے دنیا بھی آقا کے لیے آخرت بھی آقا کے لیے سب کچھ آقا کے لیے کر دیا اور یہ انسپائر کہاں سے ہوئے بتا ہے انہوں نے اپنا آئیڈیل کنے بنایا ہے انہوں نے اپنا آدرش کنے بنایا ہے انہوں نے ان کو اپنا آدرش بنایا ہے جن کا آج ہم عرص منا رہے ہیں جن کی محفیل سجائی ہے نا سجدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی داستان گئی وہ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا تھا کہ اممہ مجھے پڑھنے جانا ہے کہاں جانا ہے پڑھنے جانا ہے شوق تھا نا اور یہ اکرام کا تعلیم کا پڑھائی کا آج ہمارے بیٹوں کو کہہ دے بیٹا کہاں جانا ہے آنی سنگھ بننا ہے فلا بندر بننا ہے فلا بندر بننا ہے وہ پرانے زمانے میں آپ بزرگ ازراز سمجھ دار ہے نا آپ پرانے زمانے میں اونٹ رکھتے تھے گدے رکھتے تھے گدوں کی پہچان کے لیے آپ ان کے بالوں میں کٹ لگاتے تھے سچ ہے کہ نہیں ہے گدوں کے اونٹوں کے وہ کٹین ہوتی تھے آپ کٹ لگاتے تھے اونٹے فلٹے کر کے وہ پرانے گدے تھے آج نئے گدے مارکیٹ میں لانچ ہوئے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت یہ پورا فلو دیلہ کا بھرا ہوا ہے آپ سر دیکھ لیں ان کے ون سائیڈ ٹو سائیڈ ترچھا اینگل اونٹا اینگل پتہ نہیں پتہ نہیں یہ کون سا دین فلو کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہہ بے قوم ان فہوا من ہم جو جس قوم کا طریقہ اپناتا ہے قیامت کے لئے انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا ایک صاحب یہ رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آتے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کیا کر دیں سوال کر دیں قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا سوال تو بڑے کیے قیامت کب آئے گی لیکن مجھے بتاؤ قیامت کا تو پوچھا ہے لیکن یہ تو بتاؤ قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے مرو گے نا سب ہی کہ سب ہی آتھ کھڑے کریں جنہیں مرنا ہے ابھی نہیں نا اللہ جب جتنی اللہ نے لکھی ہے تب تو آئے گی نا آئے گی نا کس نے تیاری کی ہے مجھے بتائی قبر کالے بچھو گدو جتنے کالے سامپ اونٹوں سے بڑے کیڑے مکوڑے کالی قبر آگ آگ کے بستر آگ کی زنجیریں ان سب کو صاف کرنے کے لئے آپ کے پاس تیاری کیا گئے ایک بھی کھڑا ہو کر کے مجھے بتائی کیا تیاری ہے آپ کے پاس آپ کو جوتپور جانا ہے ابھی یہاں سے آپ کو یہاں چھوڑ دیا جائے یہ کھیچن میں یہاں ایدھر لوڑیا چھوڑیا جوتپور چلے جائے آپ کی جے میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جاؤگے بس والا کیا مانگے گا کرایا اوٹل میں جوتپور پہنچے گا کیا مانگے گا پیسہ ہے پیسو کے بغیر جوتپور نہیں جا سکتے ہو یہ گاندی والے نوٹ کے بغیر یہ جو گاندی والا نوٹ ہے اس کے بغیر جوتپور نہیں جا سکتے ہو تو پھر یہ قبر جو ہزاروں سال ہے آخرت جو ہزاروں سال ہے کیسے جنت میں جاؤگے کبھی پوچھا ہے دل سے جو تمہارا ایمان صبح فجر میں گھر سے اٹھا کے مججد نہیں لاسکتا ہے وہ ایمان تمہارا کہاں سے اٹھا کر کہ تمہیں جنت میں لے جائے گا کیوں نہیں گوھر کرتے ہو اپنی زندگیوں پر کیوں نہیں سوچتے ہو کیوں نہیں تعلیم دیتے ہو اپنی اولادوں کو ہم بس اپنی رسموں میں مستے ہیں ہم اپنی قوم ہم اپنے سماج میں مستے ہیں نوجوان اپنی جوانیوں میں بڑے وہ تو بس مبائروں میں رہے ہیں بیچاری وہ تو بس محکونوں میں رہے ہیں وہ تازیتوں میں رہے ہیں ان کا ٹائم یہی ہے بس جا دیئے حاضری دے دی بس یہ کام ہو گیا ہے آپ کبھی تو کھڑے ہو جاؤنا یہ رس میں ہمیں بند کرنی ہے کبھی تو یہ کھڑے ہو کر کہ آتھ اٹھالو نا کہ یہ چیزیں ہمیں ہماری قوم سے نکالنی ہے ہماری سماج کو ایک بنانا ہے ہماری سماج میں ڈاکٹر بنانے انجینئر بنانے ایک میں ایک باطل فرقہ ہے اس میں ایک اور فرقہ ہے اس میں بھی ایک فرقہ جس کا نام ہے بہرا سب ہی جانتے ہوں گے داڑی باندے رکھتے ہیں اب بہروں کی زندگیوں کو دیکھیں نہ کسی سے بولتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کسی سے لڑتے ہیں ان کی ایک جڑتا ان کا اتحاد ایسا ہے کہ جب ان کے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ہماری طرح پنچ ٹھیکے دار بن کے نہیں کہتے ہیں گلاب کا علوہ پکا یا مچھلی پکا مٹن پکا چکن پکا نہیں پورا سماج ایک جڑ ہوتا ہے چندہ کرتا ہے اس کی اولاد جو ہے بچارے گریب ہیں تو ان کو چار پانچ لاکھ کا بجنے شروع کر کے دیتے ہیں ہے ہمارے اندر ایک دا مسلمان ہیں نا ہم ہم تو کہتے ہیں دو بگا زمین بیچ دے نام نہیں جانا چاہیے باپ کا ہمارے گاؤں قدرہ گاؤں اللہ کا کرم ہے اب تو سب جگہ بند ہو رہا ہے پہلے وہ گلاب وغیرہ پکتے تھے اب صرف کیا ہے کہ یہ دو سبزیاں بناتے ہیں ایک پلاؤ اور ایک حلوہ تو میں نے کہا ایک بار میرے مطلب دادا کے گھر میں ہی تھا تو میں نے کہا کہ آپ رات اور دن گھر میں کیا کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں مولا آلو کی سبزی اور روٹی یا دال ہوتا ہو دال یا روٹی بس ایک ہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں جب گھر میں رات دن تم ایک سبزی روٹی کھاتے ہو تو یہاں دو سبزیاں بنانے کیا ضرورت ہے اور پھائی جب سبزیاں ہیں ہم میٹھا تو چلو تمہاری عادت ہے جب سبزیاں ہیں تو تمہیں پلاؤ بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ پلاؤ والی کڑائی مجھد میں دے دو صدقہ کر دو تاکہ باپ تمہارا قبر میں تمہارے لئے دعائیں کریں نہیں نہیں لوگوں کو زائق آتا ہے مزہ آتا ہے کھانے میں زائقے کے چکر میں باپ کی قبر کا کبھی حال نہیں دیکھا کہ اس کو قبر میں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑھے بردباق اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نا ہمارے دل زندہ ہونے کے لئے دل ذاکر ہونے کے لئے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ماں باپ کا نیک ہونا وہ نوجوان جو کھڑے ہیں میری ان سے گزائرش ہے آپ اندر آ جائے آپ ادھر ڈشٹرپ نہ کریں آپ دروت پاک پڑھتے ہو اندر تشریف میں بس ایک آخری بات سنا رہا ہوں آپ کو سنیں گے نا دل کے کانوں سے ما شاء اللہ اللہ تعالی آپ کا شوق سلامت رکھے اللہ آپ کو حاجی بنائے اللہ بھر سال آپ کو عمرہ عمرہ کرائے نوجوانوں کو اللہ عاشق رسول بنائے سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں کا عاشق بنائے ہمارے قدرہ کہو میں جلوس نکل رہا تھا تو ایک مولانا صاحب نے نعرہ لگایا گلامی رسول میں بولیے موت بھی میں نے مائک لے کے کہا اتنا تو کہہ دے داڑی بھی قبولے اتنا تو کہہ دے گلامی رسول میں نماز بھی قبولے موت موت تک چلا گیا پہلے پانچ وقت کی نماز تو پڑھ لے پہلے داڑی تو رکھ لے چہرے پر ایک حدیث پاک میں آتا ایک حدیث سنا رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں دوزکیوں کو جب اللہ تعالیٰ دوزک میں ڈالے گا نا تو یہ شکلیں یہ نہیں ہوگی کسی کو کتے کی سکل کسی کو سور کی سکل کسی کو بندر کی سکل میں اللہ تعالیٰ جنت دوزک میں ڈالے گا عرض کیا گیا کیوں یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ چہرہ ہے نا یہ چہرہ یہ میرا چہرہ یہ داڑی میری داڑی ہے اللہ حیاء فرماتا ہے کہ یہ داڑی دوزک میں جلے اس لیے اللہ شکلیں بدل دیں گا دوزکیوں کی اور جو ہم مومن کوئی گنے گار ہوں گے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری عقیدہ آقا ہمیں دوزک سے چن چن کے نکال نکال کے جنت میں ڈالیں گے میرے آقا خود فرماتے ہیں سارا جسم ہمرا جل جائے گا دوزک میں سب جل جائے گا لیکن یہ چہرہ نہیں جلے گا دوزک میں اور آقا اسی چہرے کو پہچان کر کے دوزک سے نکال کے ہمیں چند پہ ڈالیں گے میں پوچھتا ہوں نوجوانو تم نے چہرے پہ داڑی بھی نہیں رکھیے تو مصطفیٰ تمہیں پہچانیں گے مصطفیٰ تمہیں چانیں گے سارے چودہ سو سال کا اتحاس سارے چودہ سو سال کی تاریخ علماء بتاتے رہے فلودی کی جام مجد کلرہ کی جام مجد کھیچن کی جام مجد پائی گیڈانی کی جام مجد پورے فلودی کی جام مجد میں بتایا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار دو لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں تشریف لائے سب کے چہرے پر داڑیا تھی داڑیا دنیا کا سب سے ہینڈسم سب سے اسمارٹ سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف تھے ان کے چہرے پہ داڑی تھی کسی نوجوان نے نہیں رکھی ویرات کولی نے کیا رکھی سب نے رکھ رکھا کیوں رہے ویرات کولی تمہارے لئے کبھی رویا ہے راتوں کو پوچھو نا پوچھو نا تہلی جا کر مم بھئی جا کر اس سے کہ ہم بھوکے ہیں تجھے فکر ہوتی ہے آؤ نا پوچھو علماء اکرام سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا ارشاد فرماتی ہے آدھی رات کو میرے آقا کمرے میں تشریف لاتے عشاء کی نماز پڑھ کے فرماتے آئشہ سو جا میں سو جاتی آدھی رات کو میں چونک جاتی جاگ جاتی کیا دیکھتی ہوں میرے کمرے میں کوئی زور زور سے رو رہا ہے میں چراغ جلاتی ہوں کیا دیکھتی ہوں آمینہ کا لال آمینہ کا لال گمبت خزران کا مکی گمبت خزران کے مکی مسلح پچھا کے کھڑے ہیں اور اتنا رو رہے اتنا رو رہے کہ تاڑی مبارک پوری آنسوں سے بھیگ چکی حضرت عائشہ صدیقہ رض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے لفظ آگے فرماتی ہے میں نے چراغ کو توڑا نیچے کیا آپ اگر زیادہ کھڑے رہیں گے آپ کی یہ ایڈیا ہے نا کھوڑیاں جسے ہم بولتے ہیں یہ ایڈیا پھٹ جاتی درت ہوتا ہے ان میں تو معایشہ فرماتے ہیں کہ ایڈیا پھٹ گئی اور ان سے خون رسنا معایشہ کی آنکھوں میں آسو آگئے روتے ہوئے عرض کرتی ہے آقا آپ تو محصوم ہیں نا آپ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں آپ کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں آقا فرماتے آئیشہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں میں میری اولاد کے لیے نہیں رو رہا ہوں میں میری امت کے نوجوانوں کے لیے رو رہا ہوں مجھے ان کی جوانیوں پہ ترس آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ جب انہیں دو سکھ میں ڈالے گا میں انہیں کیسے برداشت کر پاؤں گا کبھی فالو کیا ہے ان کو کبھی زندگیاں گزاری ہیں ان کے نام پر عملے نہیں کر سکتے ہیں نا یہ تو زندگی ہے اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں ساری دنیا مردہ ہے سارے لوگ مرے ہوئے ہیں جاگیں گے اس دن جس دن انہیں موت آئے گی مروں گے تب جاگو گے ابھی نہیں جاگ پاؤ گے تو یہ داریہ کتانے والوں یہ سنتِ مصطفیٰ جس سنت پر پوری کائنات قربان ہو جائے اسے بھنگیوں کی گلیوں میں بہانے والوں نالیوں میں بہانے والوں کبھی سوچائے پوچھائے اپنے ضمیر سے اپنے ایمان سے کہ جس داری کو میرے نبی نے اپنی سنت کھایا ہم نے اس کو گلیوں کے اندر بہا ڈالا ہم نے اسے گندی نالیوں میں بہا دیا جہاں لوگ پیشاب کرتے پوچھائے اپنے ضمیر سے اپنے ایمان سے سوال کیا وہ مجنو والی آپ نے کہانی تو سنی ہوگا علماء اکرام نے بارہ آپ کو سنایا ہوگا مجنو دنیاوی عورت لیلہ کے عشق میں گھر چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا تین دن تک واپس نہ آیا کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا بھوگ اتنی لگی کہ بہوس ہو گیا بہوس ہو گیا کچھ لوگوں نے جنگل میں بہوس پڑا دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے دوستوں کو کہا کہ تمہارا دوست مجنو وہاں جنگل میں بہوس پڑا لوگ دوڑتے ہوئے گئے پانی کے چھیٹے دیئے پانی پلائے مجنو ہوس میں آیا کہا یارو مجھے بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو لاؤ دوستیں ادھر ادھر دوڑے ایک ہرنی کا چھوٹا سا بچہ پکڑ لیا شکار مل گا ہرنی کا چھوٹا سا بچہ مجنو کے پاس میں لائے کہا مجنو تجھے بھوگ لگی ہے یہ ہرنی کا بچہ ہے یہ چھوٹی پکڑ تیرے ہاں سے تکبیر دے دے پھر ہم پکا کر گئے کھا لیں گے مجنو نے چھوٹی لی لٹایا ہرنی کے بچے کو جیسے ہی چھوٹی گردن پہ رکھی مجنو رک گیا رک کر کے کہتا ہے دوستوں میں دوستی کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک بات مانو گے دوستوں نے کہا بول کیا ہے وہ کہتا ہے دوستی کا واسطہ ہے اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دو اچھا میری دوستی کا واسطہ دوست ہے نا میرے تم بھوکا ہوں لیکن میں دوستی بڑی ہے نا بھوک سے کہا ہاں بڑی ہے کہا دوستی کا صدقہ اور واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو اس کو دوستوں نے چھوڑ دیا کہا مجنو اب تو بتا دے اسے تو چھوڑ دیا چھوڑا کیوں اتنا بھوکا ہے تو تو مجنو نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم تو وہ مجنو نے کہا دوستوں نے کہا کہ چھوڑ تو دیا چلتے نا تُو نے دوستی کا واسطہ دیا لیکن بتا تو صحیح تُو نے چھوڑا کیوں تو مجنو کہتا ہے کہ سنو دوست تو میں کہتا ہوں کہ جب میں چھوڑی لے کے اس کی گردن کے قریب آیا نا تو میری نظریں اس ارنی کے بچے کے آنکھوں پر پڑی سمجھے آپ میں نے ارنی کی بچے کی کیا دیکھی آنکھیں وہ آنکھیں مجھے دیکھ کر مجھے کوئی اور یاد آگئے مجھے آنکھیں ارنی کے بچے کی دیکھ کر مجھے کوئی اور یاد آیا کہا مجنو کون یاد آیا مجنو کہتا ہے میری لیلہ یاد آگئی کہا کیسے کہا کہ اس بچے کی آنکھیں لیلہ کی آنکھوں جیسی تھی اور میرے ہی محبت نے مجنو کیا کہتا ہے میری محبت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جس کی آنکھیں لیلہ جیسی آنکھیں ہو مجنو اس کی گردن نہیں کار سکتا ہے مجنو نے معاف کر دیا بھوکا مر جاؤں گا لیکن اس کی گردن نہیں کار سکتا علماء اہل سنت فرماتے ہیں عمال تمہارے پاس میں نہیں ہے نوجوانوں چلو نہیں ہے مانا نہیں ہے چہرے پہ داڑی تو سجالو نہ کم سے کم قیامت کے دن جب فرشت دوزک کی طرف لے کر چلیں گے نا اللہ فرماے گا فرشت اور رک جاؤ نمازیں ومازیں بعد میں دیکھیں گے پہلے چہرہ تو دیکھو جو داڑی میرے نبی کے چہرے پہ تھی وہ اس عاشق کے چہرے پہ ہے بس داڑی کا صدقہ ہے اسے معاف کر کے جنت میں ڈال دو دیکھ حدیث پاگ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی میرے نبی کو فرمائے گا یا محمد و احمد نام ہے نا میرے نبی اے محمد احمد جنت میں چلے جاؤ آپ دیکھیں جس کا بھی نام محمد ہے ہاتھ کڑے کرے نا محمد جس کا نام یا احمد جس کا نام ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ نام ہم تو شاروک سلمان فلان 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 وہ بے رہے وہ بے رہے یہ نام رکھ ناموں کی ورکتیں ہوتی ہیں ناموں سے تقدیریں بدلتی ہیں حدیث پاگ میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے گا محمد و احمد جنت میں جاؤ جتنے لوگوں کے نام محمد احمد ہوں گے سارے جنت میں بھاگیں گے اللہ پر مقال ہے رکو رکو تمہیں نہیں کہا ہے سرم میرے نبی کو کہا ہے میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے اللہ نام کا واسطہ دیتے نام کا صدقہ دیتے مصطفیٰ کہ نام کی خیرات دیتے انہیں بھی جنت دیتے آج آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے نا سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ذکر کرنے کے سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جس نے بغداد کی جامعہ مجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم میرا یہ قدم ہم اللہ کے حکم سے روح زمین پر جتنے ولی گزر چکے ہیں جتنے موجود ہیں جتنے ماں کے پیج میں ہیں جتنے باپ کی پشت میں ہیں اور جتنے عالمِ عرواں میں ہیں قیامت کی صبح تک جتنے آنے والے ہیں سارے ولیوں کی گردنوں پر غوثی آزم عبدالجیلانی کا قدم ہے آج لوگ کہتے ہیں نا تم عبدالقادر جیلانی غوثی آزم غوثی آزم کرتے ہو کہاں سے آتے ہیں مدد کیلئی کیسے تم مدد کیلئے پکار دے شرک ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جس کانوں سے وہ سنتا ہے اب سنو کہ سیدنا عوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ اللہ ان کی آنکھیں بن گیا ہے اللہ ان کے کان بن گیا ہے اللہ ان کی زبان بن گیا ہے ہم ادھر سے پکارتے ہیں اللہ ان کے کان بن کر کے ہماری آوازوں کو سن لیتا تو سیدنا جب غوث آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو خراسان افغانستان خراسان کے پہڑوں میں خوجہ مہین الدین چستی رضی اللہ تعالی نے عبادت کر رہے تھا آپ نے آواز کیچ کر لی آج میں یہ پانسو دو سو آدمی ہیں ان کو سنانے کے لیے چار چار کولم لگائے دو ایک مائی کا آدمی لی تب آواز جا رہی ہے سیدنا غوث آزم وہ ایراک کی راجدانی بغداد یہ ذہنوں سے فطور نکال لیں اور جو ذہنوں میں فطور ڈالتے ہیں ان کو کہو کہ اپنے ذہنوں کے فطور نکال لیں بغداد ایراک کی راجدانی وہاں افغانستان یہاں پوری دنیا میں ولی فیلے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ جب ادھر سے بغداد سے اعلان ہوا نا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پرے نہ مائیک نہ کولم نہ فون نہ کمپیوٹر کچھ بھی نہیں وہ ولایت والا کمپیوٹر تھا وہاں سے آواز چلی خراسان کے پہاڑوں میں مہین الدین چستی کے کانوں میں پہنچتی ہے نماز پڑھ رہے تھے سجدے سے سر اٹھایا سلام فیرہ فرماتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی اے غوث آزم اے محبوب سبحانی تیرا یہ قدم مہین الدین کی گردن پر نہیں ہے بلکہ آنکھوں اور سر پر مہین الدین کی تیرا یہ قدم آپ کو پتائے اتنے بڑے ولی سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر سے گزرتے تھے میں زیادہ کرامتیں بیان نہیں کرتا ہوں میں تعلیمات بیان کرتا ہوں تعلیمات جو غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ہمارے پیر ہیں نا برچلی شریف والے ہم عرص تو خوب کر لیتے ہیں ہم جلسہ جلوس تو خوب کر لیتے ہیں لیکن ہم نے ان کی تعلیمات پر کیا عمل کیا ہے پیر صاحب قبلہ ہمیشہ ہمارے پاس میں آتے ہیں ہم سب کرتے ہیں لیکن پیر صاحب قبلہ ہمیشہ کہتے ہیں نمازوں کے پابند منو رسم و رواجوں کو ختم کرو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو ہم نے کونسی اپنی رسم کو چھوڑا ہے اور کب ہم نمازوں کے پابند منو اصل کامیابی تو یہ ہے میں نے جو خطبہ کے بعد میں جو آیت پڑی تھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت انحسانہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لئے نمونہ یامل آج ہمارے حالات کیا ہے میں نے ایک فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا الگ الگ ہر ایک نے اپنے ریاکسن دیئے تھے کسی نے کچھ کہا وہ سرپنچوں کے جب ہمارے علاقے میں سرپنچ ہے یا بھی مجھے لگتا ہے میمبر سیپ کے بھی وہ پردھان والے ووٹ آنے والے ماشاءاللہ اللہ رام کرے حالت کیا ہوگی پیسوں کے لئے اڑ پڑیں گے اڑ پڑیں گے کھانوں کے لئے پانچ ہزار کی گاڑی کھٹارہ لائیں گے اور روپے لیں گے اسی اسی ہزار تمہیں مرنا نہیں مر کے قبر میں نہیں جانا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لکمہ کھایا پانچ سو سال دوزہ کی آگ میں جلے گا جنت نور ہے جنت نور ہے نور میں ناپاک چیز نہیں جا سکتی ہے اور جب بندہ حرام کھاتا ہے نا تو اس کے دل پر زنگ چڑتا ہے جسے ہم بولتے ہیں نا لوہے پر کیا چڑتا ہے کٹ وہ کٹ کو اتارنے کے لئے کیا کرتے ہو لوہاروں کے پاس میں جاتے ہیں وہ بڑی بڑی بھٹیاں آگ کی جلاتے ہیں پھر لوہے کو اندر گزیڑتے ہیں پھر اتنا جلاتے ہیں اتنا جلاتے ہیں اتنا ایک دم لال ٹماتر بنتا ہے پھر باہر نکالتے ہیں پھر بڑے بڑے ہاتھوڑوں سے کوٹ کوٹ کے مارتے ہیں کوٹ کوٹ کے مارتے ہیں تب جا کر کہ وہ کٹ اترتا ہے اب جو ہم نے حرام کے لکمے کھائے نا دل میں وہ پیور کٹی کٹ چڑ گیا ہے اللہ فرما کہ کٹ نہیں اترے گا ڈالو بھٹیوں میں دوزخ والی جلاؤں خوب فرشتو بڑے بڑے ہاتھوڑوں سے پیٹو اتنا مارو اتنا مارو کہ پانس سو سال جب مارو گے تب جا کر کہ ایک لکمے کا کٹ ہترے گا روتے ہیں نا بڑے ہو گئے اولاد مانتی نہیں ہے پیسے نہیں دیتے خرچہ نہیں دیتے روٹی نہیں دیتے ٹائم پہ تعلیم کیا دیتی اولاد کو بچپن ہی سے عالم بنایا جتنے سارے علماء بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں ایک عالم گصہ بھی آ جائے گا اسے لیکن ڈر جائے گا باپ کے سامنے اللہ اکبر اگر باپ کے سامنے نظر اٹھا لی تو کعبے میں بھی مر گیا چندت نہیں ملنے والی عالم ڈرے گا ایک حقیقت بتاتا ہوں حقیقت میں منع نہیں کرتا ہوں میں خود میری ہر تقریر میں میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر بناو ماشٹر انجینئر وغیرہ سب بناو لیکن ایک کڑوی حقیقت بتاتا ہوں تمہارا بیٹا جب ڈاکٹر بنے گا باپ ڈر کے بات کرے گا بیٹا ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے ہاں تھوڑا کچھ گلت بول دیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا اور ایک بیٹے کو علم بناو علم ڈر کے بات کرے اگر مفتی ہی کیوں نہ ہو اگر دنیا کیوں نہ مانتی ہو علم کو اگر پیر صاحب قبلہ کی ذات ہی کیوں نہ ہو یہ بھی ہو تو بھی ان کا حال یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر باپ کے سامنے نظر اٹھا کے بات کر لی تو پھر مجھے کوئی چیز بچانے والی نہیں علم دیجئے نا اپنی اولاد کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھائیے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ بارہ میں نے سنایا آپ آج آپ کہیں تو ایک مرتبہ اور سنا دوں یہ جو ہمارے اندر رسم و رواد چل رہے ہیں انہوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اولادوں میں اور ہمارے دلوں میں خوف کیوں نہیں آ رہا ہے اللہ ہم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت آخر کیوں نہیں کر رہے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک مرتبہ کہیں سہر پہ نکلے جنگل میں جا رہے تھے بھوگ لگ گئی نہر کے کنارے پہنچے پانی پیا تو نہر میں دیکھا کہ ایک کیا ہے سیب چلا رہا پانی کے ساتھ سیو ہے نا سیو سیو آ رہا آپ نے اس بھوگ تو تھی بھوگ میں کچھ یاد رہا نہیں سیو اٹھایا اور کھا لیا اب وہ تو کسی کا تھا نہیں وہ تو ویسے ہی نہر میں چلا آیا تھا کھا لیا اب جیسے ہی کھایا دل میں خیال آیا میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون ہے مومن پتا ہے گناہ سب سے ہوتے ہیں ہر انسان گلتیوں کا گھر ہے آدم کا بندے آدم کی اولاد گنے گار ہے لیکن بہترین گنے گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں ایک گنے گار ہوتا ہے جس نے گناہ کیا آنکھوں سے آسو آگئے ہائے افسوس مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور ایک میرے جیسا ہے داڑی کٹوالی اسٹیٹس ہے میری اسٹوری ہے یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے میں صرف اپنا گناہ خود کو نہیں دکھاؤں گا پڑوسی تو بھی میرا گناہ دیکھ لے مخلے والو تم بھی میرے گناہ دیکھ لو آج ہماری حیثیت کیا ہے آج ہماری اوقات کیا ہے پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے تو چھپا کرتے تھے آج کوئی چھپتا نہیں ہے اپنے گناہوں کو فیسی بک پر ڈالتا ہے وہ پھرانے زمانے میں ہوتا تھا نیکی کر دریوں میں ڈال آج کہتے ہیں گناہ کر فیسی بک پر ڈال جو گناہ کرنا ہے اسٹیٹس پر ڈال جو گناہ کرنا ہے اسٹیٹس پر ڈال آج کسی کی حیثیت دیکھنی ہونا آج کسی نوجوان کو دیکھنا ہونا تو اس کا فیسی بک اپن کر لیجیے اس کے آیلوم دیکھئے اس کے فوٹو دیکھئے اس کی اسٹوری دیکھئے اس کا فرینڈ لشٹ جا کے دیکھئے فرینڈ لشٹ میں کون ہے کون کتنا پانی میں ہے سب کی حقیقتیں پتا چل جاتی ہے اللہ اکبر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں ہمارا دل کبھی ندامت نہیں کرتا ہے ہم شرمندہ نہیں ہوتے ہیں سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک سیب کھایا کھانے کے بعد دل نے جنجوڑ دیا ایمان نے کہا اللہ اکبر بغیر اجازت سیب کھا لیا یہ سیب کھایا اندر گیا گزہ بنے گا گزہ بننے کے بعد خون بنے گا اور یہ خون کیا ہے رگ رگ میں چلے گا نا نہیں چلے گا اور یہ سیب بغیر اجازت کھایا وہ حرام ہے اور یہ خون بنا یہ حرام کا خون اور یہ حرام کا خون رگ رگ میں چلے گا پھر نمازوں میں دل نہیں لگے گا مجد میں جائے گا دکان والا حساب یاد آئے گا مجد میں جائے گا مائرے یاد آئیں گے نمازوں میں جائے گا پنچائی دیا یاد آئے گی اللہ تو یہ یاد ہوگی نا اور پھر ناروزے رکھ پائے گا اور پھر سب سے بڑی بات اس خون سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کوئی ابو بکر عمر عثمان علی جیسا نہیں ہوگا بلکہ کوئی ہوگا للو پنچو دنیا میں بھٹکنے والا اتنا خیال آیا تڑپا دیا رونے لگ ایک سیو کھایا رونے لگ گئے میں تو کہتا ہوں ہی صاحب یہاں مجھ جیسے نے تو کروڑوں گریبوں کے ڈکار لیے کبھی ڈکار بھی نہیں لی کبھی سرپنچ کے وہ کھانے نہیں چھوڑے ہیں ہم نے اور کبھی افسوس بھی نہیں ہوا ہے ہاں تُو کتنے دیکھا سامنے والا سرپنچ دس ہزار دے رہا ہے ایک ووٹ کے گھر میں پانچ ووٹ کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی ہے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے قیامت کے دن یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ سرپنچوں کے ہم سے سوالات نہیں ہوگے قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ دو کینڈیڈیٹ تیرے سامنے تھے ایک تیری سماج کے لیے اچھا تھا ایک تیری سماج کے لیے برا تھا ایک تجھے دین تمہارے دین کو صدارنے والا تھا ایک تمہاری نسلوں کی بھلائیوں کا تھا مدارس مساجدوں کی بھلائیوں والا تھا تم نے کسے چناتا پتاتا ہی نہیں نا مولوی میں پتاتا ہوں نا یہ یہ چیزیں پوچھے علماء اکرام سے تو سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے وہ سیف کھایا دل میں ہزاروں خیال آئے اب کہا مجھے کسی نہ طریقے سے ان کی معافی مانگ نہیں کہا پانی نہر کا ادھر سے آ رہا ہے نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے جاتے جاتے دیکھا ایک باغ آیا سیف کے درکتے وہیں سے سیف گرا دروازہ بجایا ایک بوڑے بزرگ گھر سے باہر نکلے سفید داری کہا ویڈا کیا کام ہے کہا حضور میں نہر سے جا رہا تھا بھوگ لگی نہر میں سیف پڑھاتا میں نے اٹھایا بغیر اجازت کے کھا لیا مجھے لگتا ہے آپ ہی کہتا مجھے معاف کر دو بوڑے بزرگ اللہ کے ولی نے کہا یار جوان ہے جوان یہاں تو فنٹر بازی سے ٹائم نہیں ملتا ہے ہم بازاروں میں گومنے سے ٹائم نہیں ملتا ہے کون سا ہمارے فلودی میں وہ بھرا ہوا رہتا ہے مارگیٹ جوان کیا ہو بچاروں کو نوجوانوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا فرصت ہی نہیں ملتی وہاں سے نکلنے کی کیا امید کرے اس قوم سے اللہ میں اقبال کہتے ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو غلامی سے بچایا ہم نے تم تو دست میدانوں کی باتیں کرتے ہو دست تو دست دریان پینہ چھوڑے ہم نے بڑے بڑے سمندروں میں دوڑا دیا ہے گھوڑے ہم نے وہ نوجوان تھے وہ نوجوان تھے تو سمندروں میں دین اسلام کے نام پہ گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے آج مارکیٹوں سے بازاروں سے جوار پیاؤ سے نکلنے کی فرصت بھی نہیں ہے جوانی کا عالم ہے بزرگ نے پہچان لیا کوئی بڑا کامل بندہ لگ رہا ہے پکڑ لیا کہا کیا ہوا کہا سیب کا ہے معافی مانگنی کہا دو شرطیں کہا کیا شرطیں کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تین سال میرے گھر نوکری کرنی پڑے گی بکریاں چرانی ہے بڑے صاف کرنے گھر کی صفائی کرنے یہ وہ کرنا میں پوچھتا ہوں آپ اگر کسی کا ایسا کر لو آپ کروگے ارے بھائی کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالانا بینک تو نہیں لوٹی ہے کھایا ایک سیب ہے کون سی سزا دے رہا ہے کہا کہ حضور یہ تو سزا تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تین سال ایک سیب کے لیے کافر نہیں کرنا ہے تو جاؤ معاف نہیں کروں گا قیامت کے لیے اللہ کے سامنے گردن پکڑوں گا کبھی سوچا ہے رات کو سوتے وقت کہ ہم نے کتنے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے ہم نے ذات کے نام پر کتنے مومنوں کو لڑایا ہے تو مہر ہے تو منگڑیا تو کلر ہے تمہارا بیر ہے تمہارا فلا ہے تمہارا فلا ہے ڈوب کے مرو کل نبی کو موں کیا دکھاؤ گے قیامت کے لیے صلح کرانے کے بچائے یہاں بینٹرول ڈالا جا رہا ہے بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو قتل کرو مارو مارو تمہاری نا کٹ گئی تمہاری موچھے چلی گئی سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ یہ سزا بڑی ہے کہا پھر اللہ کے سامنے گردن پکڑوں دو تمہاری کہا ٹھیک ہے میں تین سال بکریاں چرالوں اللہ کے سامنے کچھ مت کرنا وہاں بہت ڈر لگتا وہاں بہت ڈر لگتا کیونکہ وہ وہ سزا بڑی کڑی سزا ہوگی وہ فرشتوں سے گناہ ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں نے اعتراض کیا لمبی چوڑی روایتہ میں قرآن میں بھی زکر میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ نے دنیا میں بیجا نفس دیا شیطان کے حملے انہیں گناہ ہوا اللہ نے کہا آپ بتاؤ سزا کیا ہے دنیا میں عیش کرنا چاہتا یا آخرت کی سزا وہ فرشتے کہتا ہے مولا جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے آخرت میں عذاب مت دینا انہیں پتا ہے آخرت کا عذاب کیا ہے تو سیدنا غوث عاظم کے والد کہتے ہیں جو کرنا ہے یہاں کہہ دو آخرت میں کچھ مت کہنا کہا ٹھیک ہے بکریہ چراؤ تین سال آپ نے خدمت کی کرتے کرتے جب تین سال پورے ہو گئے آپ کہتے کہ حضور اب تین سال پورے ہو گئے اب تو ماف کر دو کہا ایک اور شرط باقی ہے کہا کیا ہے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے شادی کرنی پڑے گی بیٹی ہے شادی غوث عاظم کی والدہ اور غوث عاظم کے نانہ اپنی بیٹی کی شادی کب کر رہے جب بالک ہو گئے اٹھار انہی سال کی اور یہاں تو پیٹ میں بڑے ہیں بچے لڑکا ہوا لڑکی ہوئی ہو گئے کمپلیٹ اب زبان دے دی گردنے کر جائے گی بدل عالم بنے نہ بنے مفتی بنے نہ بنے حافظ بنے نہ بنے ڈاکٹر بنے نہ بنے بھیڑ چرانے والا ہو بکریوں والا ہو لگفار ہو لفنگا ہو اسمائیکیا ہو کچھ بھی ہو رشتہ ہو گیا سو ہو گیا اب سماج کے ڈر سے لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کروا دیتے ہیں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں پھر کیا ہوا آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے اس سے شادی کرنی ہے کہا ماشاءاللہ شادی تو کر لوں گا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی تو کرو گے لیکن حالات سناؤ لڑکی کے کہا سناؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اندی کانوں سے بہری زبان سے گونگی پاؤں سے لنگڑی آتھوں سے لولی کہا پھر اس میں بچائی کیا ہے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھ نہ کان نہ زبان یہ تو سارے آؤٹے تو پھر بچائی کیا ہے میں اسے کیسے شادی کروں بزرگ کہتے ہیں اگر شادی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تیری پکڑ کروں گا اللہ کے سامنے کہا ٹھیک ہے پھر شادی کروا دیجئے اللہ کے سامنے کچھ مت کہنا شادی ہو گئی رات کا وقت ہے آپ اپنے حجرے میں سوئے ہیں آپ نے کمرے میں تشریف فرما اتنے میں دروازہ کھلتا ہے روایت میں آتا ہے اتنی حسین و جمیل اتنی خوبصورت لڑکی کمرے میں تشریف لائی کہ جس کے چہرے کے نور سے پورا کمرہ جگمگانے لگ گیا پورا کمرہ جگمگانے لگ گیا اللہ اکبر لڑکی کو بیکھا چیخ ماری اور بھاگ کر کے کمرے سے باہر چلے گئے جیسے ہی باہر گئے وہ بزرگ باہر کھڑے تھے پکڑ لیا گریپان پکڑ لیا تم نے میری شادی کس سے کرائی اور میرے کمرے میں کیسی لڑکی آئی ہاتھوں سے لونی وہ تو پوری سلامت ہے تم نے کس سے میری شادی کروائی ہے وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹے وہی لڑکی ہے جس سے تیری شادی ہوئی وہی لڑکی ہے جس سے تیری شادی کافر آپ نے جھوٹ کیوں بولا میں نے جھوٹ نہیں بولا کافر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری بچی کو زبان سے گنگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک قرآن ہی پڑا ہے مجھ سے بات کیا اس کے سواہ تک وہ کچھ بولی ہی نہیں لنگری اس لیے کہاں ہے کہ میری بچی نے آج تک کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا آج تو ہمارے یہاں فصلے ہو گئے ٹوبیل ہے نا سب کے ٹوبیل وہ جب ماروڑی ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ پیاز والی فصل آتی ہے وہ اس طرح پیازوں کو گاڑا جاتا ہے ڈنڈیو کو ہم کیا کرتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ سال کی اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں پیسے کمانے کی لانت ہو لانت میں محسوم ایک بالک ہونے والی بچی کے پیسے گھر میں آتے ہیں اور تم اپنی بچیوں کو پرائے مردوں کے ساتھ میں کھیتوں پر بھیجتے ہو اور پھر روتے ہو کہ ہماری روسی میں برکت ہے نہیں آپی رکھو نا دلوں پر ہاتھ اتنی ساری سماج اتنے سارے پنچ بنے ہیں جوار پیاؤں سب سے زیادہ بھرا ہے ہماری ماں اور بہنوں سے کبھی تم بیٹھے ہو پنچائیتی پر عورت پنچائیتی بہت کرتے ہیں پھرتے ہو وہ ہو گیا یہ ہو گیا پنچے پھلائیں پھلائیں کبھی اس پر پنچائیتی کی ہے تم نے کہ وہ وہ جو عورتیں بزاروں میں بغیر پردوں کے آتے ان پر جرمہ نے ڈالے جائیں نہیں کھلتی ہے نا ہماری زبان سیدہ نا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کے نانا جان فرماتے ہیں میں نے میری بچی کو لنگڑی یہ سلیہ کہا ہے کہ میری بچی آج تک گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی اور جب بچی بالک ہو جائے گھر سے ماں باپ کو بھی چاہیے نہ نکلنے دیں اور آپ ہمارے یہاں فلودی میں ہم جو سندھی ہے ہمارے گھر ننگے ہیں ہمارے گھر کیا ہے ننگے ہیں آپ جسل میر جائیں باڑ میر جائیں وہ لوگ جھوپڑوں میں رہتے ہیں جھوپڑوں میں پھر بھی ان کے گھروں کے آس پاس میں وہ باڑ بنی رہتی ہے پردہ ہوتا ہے گھروں کا ان کی ماں بہنیں راستوں سے گزرنے والے لوگ ان کی ماں بہنوں پر نظر نہیں پڑتی اس لیے وہ باڑیں بناتے ہیں یہاں دس لاکھ کا مکان بنایا بیس لاکھ کا بنایا مکان ننگا ہے سنان گھر گسل خانے پاس میں ہے بہنیں وہاں سے ناکھ کر کے آتی ہے بال ننگے ہوتے ہیں اللہ اکبر ارے ماں بینوں سنو تمہارے تو آئیڈیل سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس کا پردہ وہ پردہ ہے کہ انسان تو انسان کبھی اس چاہت اور سورج نے فاطمہ کا پان نہ دیکھا تھا وہی فاطمہ قیامت کے دن تمہاری بشش کروانے والی کون سے دین کو ہم فالو کر رہے ہیں کبھی میں پوچھتا ہوں توفیق ہوتی ہے مولوی بیچارے رو رو رڑ رڑ کے وہ چیخ چیخ کے چلے جاتے ہاں گردنے ان کے گلے بیٹھ جاتے چیخ چیخ کر کے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں پڑے کیوں کیونکہ ہم ہونہ ہی نہیں دینا چاہتے ہمیں کرنا ہی نہیں ہے بچے ہمارے یہ ڈاکٹر بننے لگ جائیں گے ہم بھی دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے لگ جائیں گے پھر ہم پنچوں کی سنے گا کون خدا کے واسطے رحم کرو اپنے آلات پر سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی محفل میں آئے ہیں ہم لوگ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں ان کی تعلیمات پر عمل کریں جب انہوں نے کہا کہ میں نے لنگڑی اس لئے کہا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی میں نے بہری اس لئے کہا ہے کہ آج تک اس نے میری آواز کے سوا کسی گہر مرد کی آواز بھی نہیں سنی گہر مرد کی آپ کی اجازت ہو تو صرف ایک آخری روایت پیش کر رہا ہے انشاءاللہ پیر صاحب کے بلانے والے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر و تقویہ یہ تقویہ کیا ہے پتا ہے حضرت سیدنا امام احمد بن ہنبل کی بارگاہ ہم بہت بڑے امام گزرے ہیں چار امام ہیں چار ہم انفی لوگ ہیں سب سے بڑا مسلک انفی ہے مذہب اور اس کے بعد میں یہ امام احمد کا ہنبلی مسلک تو وہ جو مکہ اور مدینہ میں فالو کیا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے سوال جواب پوچھنے کے لئے اور ان کا یہ قرآن اور حدیث کا بھی یہی شریعت کا بھی یہی حکم ہے مرد آئے تو سامنے بیٹھ کے سوال کرے عورت آئے تو پردے کے پیچھے بیٹھ کے سوال کرے پردے کے پیچھے بیٹھ کر اور عورت مرد گہر سے بات بھی کرے نہ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ محبت پیار والی بات نہ کرے بلکہ کڑوے الفاظ میں تیکھے الفاظ میں بولے تاکہ دل مائل نہ ہو تو ایک دن امام میں احمد بن امبل بیٹھے ایک عورت آئی کہا حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کیا مسئلہ ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا کام ہے چرخہ چلانا چرخہ چلانا سمجھتے ہیں وہ کپڑے بناتے ہیں گاندی جی بنایا کرتے تھے واقعی تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے تو وہی دیکھا ہے جا رکھا ہے تو چرخہ چلانا ہے میں سوت بناتی ہوں کپڑے بونتی ہوں اور اس سے کپڑا بناتی ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ جب چاند نہیں راتے آتی ہے تو میں گھر کی چھت پہ بیٹھ جاتا چاند خوب ہوتا ہے روشنی خوب اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے میں چاند کی روشنی میں کپڑا سوتتی ہوں سوتتی ہوں اور پھر وہ کپڑا تیار ہوتا ہے بازار میں بیچتی ہوں دو روپے چار روپے ملتے پھر میں روٹی لاغے کھاتی کہا ٹھیک اچھا یہ تو رزق حلال ہے دو کلومیٹر لمبی سواری بڑے بڑے لال ٹین بڑی بڑے چراغ لیے ہوئے آتیوں پر اونٹوں پر گھوڑوں پر اتنی روشنی ہوتی ہے بادشاہ کی سواری میں کہ پورا شہر جگ مگانے لگ جاتا پورا شہر جگ مگاتا اور اس روشنی میرے گھر پہ پڑتی ہے اور میں چرکا چلا رہی ہوں اس روشنی میں اگر میں کپڑا بنا ہوں بازار میں بیچو چار روپے کماؤں اور کھانوں وہ پیسے حلال ہے گھرام سمجھ میں آیا آپ مولانا سے پوچھا ہے کہ ہمارے زیرے کی یہ سو بوریا ہوئی ہے ہم نے ساری کی ساری بیچ ڈال لی ہے بھر لیا ہے حلال ہوا گھرام اس روشنی کا پوچھا ہے کبھی ہماری ماں بہنیں ویسے تو عورتوں میں بیٹھی رہتی تھے باتیں کہیں میرے پاس تو وہ تیمینیا پچاس تولہ کا ہے سونا اتنا تولہ اتنا تولہ اور رمضان میں جب زکاة والا تھا کہاں ہیں رہے سونا صرف دو تولہ ہی دو ہے گھر میں صرف دو تولہ ہی دو ہے ارے وہ اس لئے تو آپ نے شادی میں کہتا پچاس تولہ ہے ویسے ہی تقوی کیا ہے تقوی وہ عورت سوال کرتی ہے کہ وہ بادشاہ کی روشنی ہوتی ہے میرے گھر پہ پڑتی ہے میں کپڑا بناتی ہوں دو پیسے کماتی ہوں اس سے روٹی کھانا وہ روٹی حلال ہے ایک حرام ہے میرے لئے امام احمد بن حنبل نے جب یہ مسئلہ سنا ایک چیخ ماری بے ہوش ہو کر گر گئے اتنا بڑا امام بے ہوش ہو کر گر گیا پھر ہوش میں آئے آپ نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت بتا تیرا نام کیا ہے اے عورت تیرا نام کیا ہے وہ عورت بڑی پاک دامن تی اس نے کہا کہ حضور سائل جو سوال کرتے ہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں نام نہیں پوچھے جاتے نام نہیں پوچھے جاتے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور نے سوال کیا ہوتا تو میں جواب دیتے تھا میری زندگی میں آج تک ایسا کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے بتا تو سہی تو ہے کون وہ عورت کہتی ہے میں بشر حافی کی بہن ہوں جس نے پاؤں میں کبھی چوتی نہیں پہنی تھی اور جب تک زندہ رہا تھا اس کے براستے میں کبھی بکری نے پہشاب نہیں کیا تھا کبھی بیر نے بیر بکری اور جانور پہچانتے ہیں یہ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں جو ولیوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں وہ عورت کہتی ہے میں بشر حافی کی بہن ہوں جس نے یہ سوال کیا حضرت امام احمد بن امبل فرماتے ہیں کہ سن اگر کوئی دوسرا ہوتا نا دوسرا سوال کرتا تو وہ روشنی زبردستی نہیں لیتا وہ تو اٹو مینلی گھر پہ پڑتی ہے اور بادشاہ کی روشنی ہے عوام کے لئے جائز ہے لے سکتا ہے کپڑے بنا کے بیس سکتا ہے کھا سکتا ہے لیکن تو ہے نا الگ کہا میں الگ کیوں تو بشر کی بہن ہے تیرا تقویٰ تیرے بھائی کا تقویٰ بڑا تھا تم بڑے تقویٰ والے ہو تمہارا ایمان قویٰ ہے تم تو حرام کے بال برابر بھی قریب نہیں گئے ہو کافر ہمارا جواب کیا ہے حضرت امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں وہ پیسے تجھے کھانا حرام ہے اور کوئی کھا سکتا ہے اے ہمارے اندر تقویٰ ایسا اور جب میں کہہ سم قسم خدا کی ایسا تقویٰ جب پیدا ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایسا ڈر ایسا خوف ایسا رزق حلال جب انسان خود کھاتا ہے اپنی اولاد کو جب ایسا رزق کھلاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو عالم دین بناتا ہے مفتی بناتا ہے عالم بناتا ہے حاجی بناتا ہے گازی بناتا ہے شریعت کا پابت بناتا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد ایک سیب کے لیے تین سال نوکری کی اور پھر شادی کی اور وہ والدہ جس کے بارے میں آپ کے نانا فرمائے کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ایسی پاک صاف طیبہ طاہرہ زکیہ ماں اور ایسا پاک صاف باپ جب دو ملے تو بیٹا عبدالقادر جھیلہ نہیں بن کے دنیا میں تھا شریف لاتا ہے سبحان اللہ ارے ارے پھر اس کے لیے کیا مشکل ہو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہو کہ وہ ایسی ماں کا پیٹا ہے ایسے باپ کا پیٹا ہے پھر وہ تو بغداد میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سنو رہ دنیا والوں سنو عبدالقادر کا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے مائی کا لال کو ہی انکار نہیں کر سکتا ہے جو انکار کرے گا ولایت کی دنیا سے اسے نکال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں پڑے درود پاگ اللہ پڑے درود پاگ اللہ سیدنا شفیینا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے آخری روایت آپ کے سامنے بیچ میں چھوڑ دیا آپ سیدھن آغوست آزم اپنی والدہ کے پاس میں آئے کہا اممہ مجھے مدرسہ جان کہا بیٹا تیرے والد ہے نہیں میں اکلی ہوں کہا نہیں اممہ مدرسہ تو جانا کہا ٹھیک ہے جا روانہ کیا کہا وہ کافلہ گاڑیا تو تھی ٹرینے یا وائی جاز تو تھے نہیں نا کارے وغیرہ ہاں اونٹ پیدل سفر ہوتے تھے کہا کل ایک کافلہ جائے گا کافلہ کے ساتھ جو بغداد روانہ کر دو اب آپ روانہ ہونے لگے تو اممہ نے کہا کہ وہ جو جببہ ہوتا ہے نا جببہ اس کی مطلب یہ آستین جو بغل جوتی ہے یہاں پر پرانے زمانے میں چور اور ڈاکووں سے بچانے کے لیے پیسے ڈالے جاتے تھے اب چھوٹے سے چھوٹی سی عمر ہے کافلے کے ساتھ چالیس سونے کے سکھیں ڈالے ہوئے نکل گئے اب نکل گئے کافلہ آگے چلا ڈاکو نے چاروں طرف سے گل تین سو ساڑ ڈاکو آگئے لوٹ لیا مال سونا چاندی ہر ایک ڈر رہا ہے تاجر باز بیجنس مین باغ رہے ہیں ایک چور سیدن عبدالقادر جیلانی کے پاس چھوٹے سی پہاڑی پر کھڑے ڈاکو نے کہا بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے اگر ٹرافک پولیس والے پکڑ لے یہ ماسک پر یا ایل میڈ پر ساپ جی گریب ہے کچھ نہیں ہے محب گر دو جی میں دس ہزار بھی پڑے ہو بڑے جھوڑ بھولے گئے پیسے بچا رہے ہیں نہیں ہے بس ہر جی گریب ہے کچھ نہیں ہے اور رشوت دینا بھی تو حرام ہے لینا بھی حرام ہے راشی والمرتشی قلاع ما فننار رشوت لینے والا دینے والا دونوں گئی دو زکے گھڑے ہاں ووٹوں کے پیسے لینے والا ووٹوں کے پیسے دینے والا دونوں گئی دو زکے گھڑے ہمیں کھانا حرام سے ہاں تو آپ ڈاکو آگے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے بے غوب ہے ہاں ہے نا کہا کیا ہے کہ چالیس ہونے کے سکے کہاں کہاں ہے کہاں میری بگل کے نیچے سلے ڈاکو نے سوچا یار بچائیں مزا کر رہا ہے آہد تک کسی نے بجریس میں نے اپنا مال نہیں بچایا ہے یہ تو بچائیں مزا کر رہا چھوڑ کے چلا گیا دوسرا ڈاکو فیرہ لگا کے آیا دوسرا یا کہاں بیٹے تیرے پاس کچھ ہے تیرے پاس کچھ ہے کہاں کیا ہے کہ چالیس ہونے کے سکے کہاں کہاں بگل کے نیچے بڑا تاجوب ہوتا یا ڈاکو ہمارے بچے پچیس سال گئے بیٹا بیٹا گھر سے پیسے چُرائیں اممہ کے اس مائی کے لیے آنکھیں پھٹی ہیں نظریں گھومی ہوئی ہیں سکلیں بگڑی ہوئی کبھی بہنوں کے زیورہ چُرہ رہے ہیں کبھی ماں کا دوہ زیور چُرہ رہا ہے کبھی باپ کے پرسے پیسے نکالا یہ تو نسلے رہی ہے نا فلودی کے نوجوانوں کی نام تھا نام تھا فلودی کا کامپتی تھی دنیا ایک دور میں اب فلودی کو یاد کر دیں لٹے رے اسمائی کیے لولے لنگڑے رات کو ڈاکا ڈالنے والے ماں بہنوں کے زیورہ چُرہنے والے الات ایسے بن گئے ہیں قوم کے آج پوچھو بیٹا چُرائے نہیں نا اممہ میں نے نہیں چُرائے سہیدنا گوہ سے آزم سے پوچھا ڈاکو نے دوسرے نے بیٹا تیری جے میں ہے کچھ ہاں ہے نا کہا کیا ہے چالیس سونے کسی کہاں ہیں بھگل میں سڑے سلے ہوئے ہیں یہ مزاق کر رہا ہے وہ بھی چلا گیا سارا کافلہ لوٹ لیا اب ڈاکو کا جو بادشاہ سردار تھا وہ بیٹھا ہے کہا کوئی پچا بھی ہے کسی کے پاس میں کچھ پیسے ہو تو وہ بھی لاؤ ایک ڈاکو نے کہا حضور کہاں میں ایک بچے کے پاس میں گیا میں نے پوچھا کوئی اچھنے کہا چالیس سونے کی سکھے میں نے کہا کہاں بھگل میں سلے ہوئے میں نے مزاق کر رہا ہے میں تو چھوڑ گیا گیا دوسرا آیا کہاں میں نے بھی یہی کہا اس نے مجھے بھی یہی کہا کہاں پکڑ کے لاؤ میرے پاس پکڑ کے لائے گیا سیدنا کہاں سے آدم بے خوف کوئی ڈر نہیں سینہ تہان کے کھڑے سردار نے پوچھا بیٹھے کہاں کیا ہے کہاں چالیس سونے کے سکھے کہاں کہاں ہے کہاں میری پھگل کے نیچے سلے ڈاکو نے اپنے وہ سردار نے کہا اتارو جبا پھاڑ کے دیکھو جیسے ہی پھاڑ کے دیکھا چالیس سونے کے سکھے نکل گئے آنکھیں پھٹ گئی سردار کی اس نے کہا میری زندگی میں آج تک اتنے سال میں نے ڈاکے ڈالے چوریاں کی کتنا ہی نمازی آیا کوئی حاجی آیا سب نے جھوٹ بول کے مال بچایا پتہ نہیں اس بچے نے مجھے اپنا مال دکھایا کیوں جھوٹ کیوں نہیں بولا تو اس ڈاکو نے کہا بیٹا آج تک سارے لوگ آئے سفید داڑیوں والے آئے جوان آئے سب نے اپنے مال چھپائے تو جھوٹ کیوں نہیں بولا تو اگر جھوٹ کہہ دیتا تو میں تیرا مال نہیں لیتا ہمیں پتا تھا تیرے پاس نہیں ہے تو نے سچ بول کے اپنے پیسے کیوں دیئے بیٹا وہ بچا کہتا وہ گوثے آزم فرماتے ہیں کہ میں جھوٹ تو بول سکتا تھا پیسے تو بچا سکتا تھا لیکن میری ماں سے وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا میری ماں سے وعدہ نہیں کہا کیسا وعدہ تھا تو وہاں فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا نا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا گردن کٹ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا کبھی ماں نے ہماری اولادوں کو کبھی ماں باپ سکھاتے ہیں اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم صرف کرامتیں مردے زندے کر دی ہیں ہاں کرتے ہیں یہ کون سی impossible بات ہے یہ کون سی مشکل بات ہے یار ارے گوثے آزم تو مردہ زندے کرنا آسان ہے کافروں کے دلوں کو زندے کر دیتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار بیمار ہو گئے بیمار سخت بیمار ہوئے کسی نے ڈاکٹر آئے علاج کیے کچھ نہیں ہوا ایک بار کسی نے کہا ایک ڈاڈا رہتا ہے ڈاڈا ہم آجا چکر گھارتے رہتے ہیں نا آتے جاتے ڈاڈوں کے پاس میں وہ گیر مسلم ڈاڈا ہے وہ بھاٹ وہ کیا پھونک مارتا ہے ایک دم چنگا بھلا کر دیتا اب مسلمانوں کو ایسے کے پاس میں جانا بھی حرام میں کافر ہو جاتا نظام الدین اولیہ نے فرمایا چلو چلتے اس کے پاس اب مرید بگڑ گئے ایسا کیسا پیر ہے یار ایک پنڈت کے پاس میں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ وہ ہزاروں باتیں ہوئی اس پنڈت کو پکڑ کر اس بھاٹ وہ جو تو بھگڑا تھا اس کو پکڑ کر کے نظام الدین اولیہ کے پاس میں لیا گیا اس نے جھاڑ پھونک کیا نظام الدین اولیہ ایک دم چندرست ہو گیا ایک دم رڑی ہو گئے ایک دم صحیح سلامت ہو گئے نظام الدین اولیہ نے کہا ایدھر ایک بات کہتا ہے کہا یار تیرے اس جھاڑ پھونک میں ایسی کیسی تاثیر ہے تو کیا کرتا ہے تو وہ پنڈت کہتا ہے کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں ہمیشہ اس کے الٹا کرتا ہوں ہمیشہ میں اس کا الٹا مخالف کرتا ہوں میرا نفس کہتا ہے گوست کھا میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں میرا نفس کہتا ہے تھنڈا پانی پھی میں پیاسا رہتا ہوں میرا نفس کہتا ہے یہ کر وہ کر میں سب اس کا الٹا کرتا تو آپ تیار ہو ہے جب آپ نظام دین اولیہ تیار ہے ہے پورا پنفد کاریب پندیدہ آ pendقریب آیا کہ تیرا دل کہتا ہے کہ تُو مسلمان بن چاکلہ کلمπہ پڑھ دونій کہا آ کیاً میرا دل کہتا کلمہ پڑھ دوسری ہی پھر تو کیا کرتا تو میں اس کا الٹا کرتا ہوں آپ نے یہ فرمایا کہ تیروس مسلمان بننا چاہتا ہے وہ پندیدہ فرمای مجھے فرمای ک آریفہ فرمای پڑھ کر کے مسلمان بن گیا تو اسی پنڈیت نے اسی جگہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بیمار بھی ہوتے ہیں تو کسی کو مسلمان بنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں نظام الدین اور علیاء بیمار دے نہیں جان بوجھ کے ہوئے تھے اس پنڈیت کو کلمہ پڑھانے کے لیے تو سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جھوٹ تو بول سکتا تھا لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ میری ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا اور میں میری ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا ہوں تو سردار نے کہا اللہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے میں پچاس ساٹھ سال سے اللہ سے میں نے کتنے وعدے کیے تھے کیے نا اللہ سے وعدے سب نے آج اٹھائے نا جس نے وعدے کیے پیچھے والوں نے نہیں کیے نا وہ تو ڈاؤنلوڈ ہوئے گئی سے بھائی اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے نا وعدہ کیا ہے نا سب نے نمازوں کا وعدہ کیا ہے نا حاج زکاة آہ روزوں کا وعدہ کیا ہے نا سب نے کونسا وعدہ وفا کیا ہے کونسے وعدے وفا کیے مجھے بتائیے وہ ڈاکو کہتا ہے کہ بچہ اتنی عمر میں ماں کا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا ہے میں ساٹھ پچاس سال سے اللہ کے وعدے توڑ رہا ہوں اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا ہم بھی تو وہی ڈاکو ہے نا ہاں کتنے اللہ کے وعدے توڑے کتنی نمازیں چھوڑیے کتنے روزیں چھوڑے کتنی زکاة و حج چھوڑیے کبھی پوچھا ہے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق میرے نبی کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمو نیامل ہے میرے بولنے میں کوئی اگر گلتیا ہوئی ہو خطائی ہوئی لگتی ہوتی رہتی ہے نا زبان ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے استغفراللہ یاربی من کل زمبیں واتوب علی وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم